نحمد و نسلی علیہ رسول کریم امام آباد حلال مال عطا فرمیں گے خواب میں یہ ضرور اشارہ ہوگا تکے گا اللہ میرے بھائی میرے بہن کو حلال مال عطا فرمیں اور طیب عطا فرمیں اور اللہ اپنی چاہت کے مطابق دنیا آخرت کی ساتھ عطا فرمیں اللہ خوش عطا فرمیں اسی طرح ایک بہن نے خواب میں سورہ نحل پڑھی تلاوت کی سورہ نحل کی تلاوت کرنا کوئی بھائی یا بہن کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو محنہ سے آزاد رکھیں گے میرے بہن دونوں جہانوں کی نمتی عطا فرمیں مشکلات سے محفوظ فرمیں پریشانی سے دور فرمیں اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرمیں اللہ دنیا آخرت کی خوشیں عطا فرمیں اور سعادت سے عطا فرمیں اسی طرح ایک اس نے دیکھا بہن نے بلبل دیکھی باغ میں بلبل دیکھنے اس کا مطلب یہ اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور فرما بردار ہوگا اور یا کوئی ایسا خادم ملازم ایسا ہوگا جو انتہائی فرما بردار تعبیدار ہوگا یعنی سارے کام کرنے والا اور انتہائی غیرت کے ساتھ عزت کے ساتھ اور چاک و چوبان چستی کے ساتھ کام کرنے والا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو اولاد اطاف فرمائے فرما بردار اولاد اطاف فرمائے اور خادم یا ملازم یا نوکر ایسا ہو جو فرما بردار ہو اور محنت الشقہ کا عادی ہو اللہ فرمانی سے اللہ محفوظ فرمائے برکت عطا فرمائے قبول عطا فرمائے اللہ ہر خیر ہر بھلائی عطا فرمائے ہر میرے بھائی و میرے بہن کو وہ دونوں جانوں کی خوشی عطا فرمائے اللہ خوشی خوش رکھے اسی طرح ان بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو جو کی روٹی کھا رہا ہے جو کہ بڑی مشکل سے کھائی جاتی ہے کہ گندم کی روٹی ہوتی ہے یا باجرہ کی تو جو کی مشکل ہے لیکن جو کی روٹی کھا رہا ہے جو کی روٹی کھا نا بھائی یا بہن کا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ کا تعلق نصیب ہوگا اس کی زندگی میں عامال ہوں گے تو جی صاحب عامال ہوگا صاحب عقدار ہوگا ایسی خواب اللہ ہر بھائی یا بہن کو تعافر میں کہ اس کے بدلے میں اس کے صدقے اس کی برکت سے صاحب عامال بنائے صاحب عقدار بنائے اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطاف ہوگا احمد اوہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد انسان نے سوال پوچھا کہ ہم نے سخارے کی ہے مکان بیچنے کا تو اس میں خواب آیا جس میں بادل دکھے اور کوئی بندے سفید کپڑو میں دکھے اب ہمیں مکان لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے میرے بھائی یاد رکھئے گا اس سخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں خواب کا اس سخارے سے کوئی تعلق نہیں یہ لا علم بولے بھالے لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ سخارہ دیکھو دن میں اس سخ دیکھو کپے تبدیل کرو خوشبو لگاؤ اس طرح سوو اس طرح تیاری کرو پھر خواب آئے گا بھائی کوئی تعلق نہیں یہ بولے بھالے لوگ پھیلاتے ہیں شریعت میں سے کوئی تعلق نہیں شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے سخارہ کیا نفل پڑے دعا کی اور اس کے بعد دل میں رجحان آیا کہ کام کر لینا چاہیے تو یہ کر لیں وہ دل میں یہ ہو کوئی تردد آجائے دل میں یا کوئی شک آجائے یا تھوڑا سی نفرت ہو جائے یا اپینڈون ہو جائے دل میں تو پھر بچ جائیے یہی اس سخارے کا نتیجہ خواب کا کوئی تعلق نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے زیدرہ ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ بارہ سال سے جنات ہیں ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے میرے عزیز یاد رکھے گا میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ یہ جو جنات جنات کرتے ہیں ان کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے میرا ذاتی تجربہ ہے اس میں مشاہدہ بھی ہے تو بہت سارے کیس دیکھیں جو نفسیاتی مسائل تھے نفسیاتی کیس تھے تو آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیے اور پھر وہ جو کہہ رپورٹ ہے مجھے بتائیے گا ہم آپ کو ایسا عامل بتاؤں گا چونکہ عاملین میں بھی اپنڈ ڈاؤن ہیں بہت سارے پاس وہ من گھڑت ہیں صرف جیب خالی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ونہ عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتاری کی تفیق اتفاً منہ فرمانی سے محفظ اسی طرح ساتھ نہیں سوال بوشا ہنڈی کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے ہنڈی کا کاروبار حرام نہیں ہے صرف ملک کو نقصانے ہیں ملک کی قوانین کا نقصانے ہیں جب ملک کا نقصان ہے ملک کی قوانین کا نقصان اس کو کیوں کریں اس کو نہ کریں اللہ سے حلال رزق مانگیں وافر مقدار مانگیں بغیر مشکت کے مانگیں بہت زیادہ مانگیں اللہ کی نسلوں کو خیر و برکت کے چشمیں جاری فرمائیں اور حلال رزق اتا فرمائیں اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر جماعت کرا سکتا ہوں بلکل جماعت کرا سکتے ہیں اگر چھوڑ جائے تو روز نہ کریں عدد نہ بنائے لیکن جب جماعت چھوڑ جائے تو پھر کرا سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں اسی طرح نے سوال پوچھا کہ کرزہ واپس کرنے کا عجر زیادہ ہے یہ صدقے کا عجر زیادہ ہے کرزہ واپس کرنے کا عجر زیادہ ہے صدقہ نہ کریں ساتھ نے زینگی میں گناہگار نہیں ہوں گے کرزہ نہیں دیں گے گناہگار ہوں گے ایک بہن نے خواب پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا رہی ہے ساتھ پیچھے اور عورتیں بھی ہیں ان کو نماز پڑھا بھی رہی ہے تو نماز پڑھانا اس کی تعبیر کیا ہوگی یاد رکھے کوئی بھی میرے بھائی ہے میرے بہن خواب میں نماز پڑھاتا ہے جب ہی امامت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کو کوئی اہدہ یا کوئی منصب ملے گا یا سرداری ملے گی یا اس کو بڑا بنا دیے جائے گا وہ بڑا بنا نہ خاندان میں بھی ہو سکتا ہے علاقے میں محلے میں شہر میں بھی ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونے جانوں کی سرداری عطا پر ہر خیر عطا پر ہر بھلائی عطا پر قبولیت عطا پر اللہ خوش شکر سی طرح بین خواب میں وہ دیکھا کہ سالن کے بغیر جنرلی سالن میں سالن کا صرف شربہ پینا اکیلے اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حالات تبدیل ہو جائیں گے یعنی اگر تنگ دستی تھی تو مالداری اللہ تعاف فرما دیں گے اور لیکن اگر مالدار تھا تو عائش و عشرت میں پڑ جائے گا ہو سکتا ہے ساری دور زیادہ ہو جائے تو ایک اتبار سے سوڑی سی تنبیح بھی ہے کہ استغفار کر لینے چاہیے یا صدقہ دے دینا چاہیے اگر مالدار ہے لیکن غریب ہے تو یہ خوش خبری ہے سعادت ہے اور کامیابی ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مال اتبار سے مضبوط بنائے اور پریشانی سے بچائے غربت سے بچائے تنگی سے بچائے اللہ تعالی خوشیات اتا فرما سعادت اتا فرما ہر خیر اتا فرما ہر بھلائی اتا فرما اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ کہیں میرے گھر میں بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ عید کا دن عید کا میلہ لگا ہوا اور میں نے دیکھا عید کے دن عید کا میلہ دیکھنا کہ جب میں غفیر ہو مارکیٹے لگی ہوں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جس بہن نے یا جس بھائی نے دیکھا اللہ اس کو بیٹا اتا فرمائیں گے اور بیٹا اتا فرما بھی فرما اچھی شہرت کا حامل بھی ہوگا فرما مردار بھی ہوگا اور ثابتہ بھی ہوگا نیک علاوات عطا فرمائے اولاد کی خوشی عطا فرمائے اللہ ہمیشہ خوش رکھے دونوں جہانوں کی خوشی عطا فرمائے پریشانی سے بچائیں اور میرے بھائی میرے بہن کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدی دار عطا احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بات آجا ہمارے معاشرے میں ہمارے محول میں ہر شخص پریشان رزق کے لئے اور ہر شخص چاہتے ہیں عمر بھی بڑھ جائے رزق بھی وافر مقدار میں ہو رزق بھی بڑھ جائے اضافہ ہو جائے جس کے لئے کیا کرنا چاہے آئیے ہم شریعت میں دیکھتے ہیں اسلام میں دیکھتے ہیں سنت میں دیکھتے ہیں میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کا یہ رزق کا مسئلہ یہ حل ہو جائے پریشانی دور ہو جائے مشکلات ختم ہو جائیں اور اللہ کا کرم ہو جائے تو یاد رکھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد گرامی ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے وہ اپنے رشتداروں سے صلح رحمی کرے کتنا آسان نسخہ ہے رزق کا عمر بننے کا ہر بندی کی چاہتے ہیں عمر لمبی ہو ہر بندہ چاہتا ہے کہ رزق وافر ہو تو کیوں نہیں کرتے عمل میرے نبی کے فرمان پر کیا مصیبت ہے کیا پریشانی ہے کیوں توڑتے ہیں کیوں رنناتیں ختم کرتے ہیں کیوں نراضگی اختیار کرتے ہیں کیوں جھگڑے کرتے ہیں رشتداروں سے وہ تو ذریعہ ہے آپ کی عمر بڑھانے کا وہ تو ذریعہ آپ کی امداد آپ کے رزق بڑھانے کا وسائل بڑھانے کا آپ انہی سے نراض ہوتے ہیں انہی کے ساتھ تھانے اور عدالتوں میں وہ کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں انہی کے ساتھ پیچنے چاہتے ہیں اور اختلافت کرتے ہیں مخالفتیں کرتے ہیں انہی سے جھگڑے لڑائیں کرتے ہیں تو کیسے رزق بڑھے گا کیسے آپ کی عمر بڑھے گی دنیا کے بھی نقصان کر رہے ہیں آخرت کے بھی نقصان کرتے ہیں تو خدا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی وجہ سے بیوی کے وجہ سے بچوں کے وجہ سے گاڑی کے وجہ سے کربار کے وجہ سے دکان کے وجہ سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا لڑائی جھگڑا کرنا گھنم گروش کرنا نارات کرنا ان سے نفرت بغض رکھنا اس کا مطلب ہے آپ اپنے رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں آپ اپنی عمر کو چھوٹا کر رہے ہیں آپ برکتوں کو بھگا رہے ہیں نوستوں کو لا رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے خاندار میں نوستوں کو ڈیرہ ہو پریشانی مسلح ہوتے ہیں جب بیماریاں آپ پہ گھر سے نہر نکرے ہیں عمر آپ کی ختم ہو جائے اور رزق آپ کا اتنا ختم ہو جائے کہ آپ بھیکاری بن جائے یہی چاہتے ہیں اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو لڑتے رہیں جگڑتے رہیں نراض ہوتے نہیں لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق میں آسانی ہو وافر مقدار میں ملے حالہ حال ملے اور عمر لمبی ہو جائے بڑھ جائے تو آئیے آج سے میرے نبی کے فرمان پر عمل کریں وہ مختصر سوصول ہے لمبی تصویر نہیں پڑھنی لمبی رکاتے نہیں پڑھنی لمبے روزے نہیں رکھنے لمبے نوافل نہیں پڑھنی صرف مختصر اچھا سلوک کریں رشتہ داروں سے صلح رحمی کریں رشتہ داروں سے اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اللہ آخرت میں نوازے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں تمہیں اچھے لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں بعض چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتی ہیں اس کے مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہماری بہنیں بھول جاتی ہیں تھوڑی سی بات پر گھبرا جاتی ہیں تھوڑی سی پریشانی پر اکتا جاتی ہیں تھوڑی سی دکھ و تکلیف کو مسئیبت سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسی میں کامیابی ہوتی ہے اسی میں خوشیاں آتی ہیں اسی میں نعمتیں ملتی ہیں آگئے کامیابی ملتی ہیں اس کی آسان سی مثال ہمارے بھائی ہماری بہنیں اگر نوٹ کر لیں تو موت تکی کافی ایک ہی مثال دیکھیں حضرت ایک معصوم بچہ ہے رہتا کہاں ہی یہاں فلسطین کے شمالی پٹی پہ اور اس کو سگے بھائی سگے بھائی بے قصور ہے کوئی الزام نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی جرم نہیں کسی دکھ نہیں پہنچا کسی کا نقصان نہیں کیا لیکن بے گناہ کو کھوے میں ڈال لیتے ہیں ایک معصوم سا بچہ دنیا کا حسین ترین بچہ ایک جماعت آتی اسے نکال کے وہ افریقہ لے جاتی ہے افریقہ بیش دیتی ہے جہاں بکتے ہیں جس گھر میں ہوتا ہے وہاں اس پر زنا کا الزام لگتا ہے وہ جیل پہنچا دیا جاتا ہے یہ سارے اس کے جرم کوئی نہیں غلطیاں کوئی نہیں کتاہیاں کوئی نہیں نافرمانیاں کوئی نہیں کوئی چوری نہیں کوئی ڈاکہ نہیں کوئی غلطی نہیں کوئی کتاہی نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی زنا نہیں لیکن اس سارے دیکھئے آگے چل کر پہلی مسئیبت گوہ میں ڈالنا دوسری مسئیبت کسی جماعت کے ہتھے چلنا جس نے بیچ دیا آزاد دنیا کے خوبصورت ترین فرما بردار نیک کو قار پرہیزگار عبادت گزار پنچے کو بیچ دیا بگ گئے غلام مکتر اب جاہاں بگ مانزینہ کے الزام لگیا اور پھر جیل چلے گئے یہ ساری مسئیبتیں ہیں ظاہری طور پر لیکن حقیقت میں کامیابی ہے کیسے کامیابی ہے یہ حضرت یوسف فلسلام میں رہتے یہاں بارڈر پر ہیں کس بارڈر پر فلسطین کا بارڈر اور ان میں بادشاہ بننا ہے مصر میں کیسے پہنچیں گے گوہ میں ڈلنا تھا تو بھی جماعت نے آنا تھا اسی راستے کی جماعت تھی اس نے افریقہ میں بیچنا تھا افریقہ میں مزر میں رہنا تھا وہاں ازام لگنا تھا جیل جانا تھا اور وہ جیل جانے کے بعد وزیر خزانہ بننے وزیر خزانہ کے بعد بادشاہ بنے یہاں سے اٹھا کر اللہ نے وہاں پہنچایا ظاہری طور پر مصیبتیں تھی لیکن آخر میں وہ کامیابی تھی بادشاہ بنانا تھا اس لئے تکلیف اسے گزارا دیکھیں سونا کب سونا بنتا ہے یہ چمکتا دمکتا خوبصورت عورتیں پہنکی یہ آگ سے نکلتا ہے آگ سے گزرنا پڑتا ہے تب خوبصورت بنتا ہے دیکھتا ہے خوبصورت تو جسے خوبصورت لگنا ہو کامیاب ہونا ہو کامرانی حاصل کرنا مقصد حاصل کرنا ٹارگٹ حاصل کرنا اسے آگ کے دریاء سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر کامیابی ملتی ہے یہ فطرت کا اصول ہے کامیابی کے ابتدائی سیڑھی ہے چپو ہے لیکن میرے بھائی میرے بہرے بول جاتی میں آپ کو مثال دیتا ہوں انڈیا میں ایک مسلمان کھلا رہی وہ کہتے ہیں ہم مایوس ہو گئے انڈیا سے بہت پریشان ہو گئے ہم نے سارے پلارڈ جیداد دیچی امریکہ میں شفٹ نے کرادے کیا اور ویزا لگ گیا ٹکٹے آگئی جس دن جانا تھا وہاں میری خالہ رہتی تھی نیویارک میں تو جس دن ہم نے نکلنا تھا اس سے دو دن پہلے خالہ نے کہا میں آپ کا استقبال نہیں کر سکتی میں آپ کو نہیں لے سکتی میں مصروف ہوں گی لہذا میرے گھر بھی نہیں آسکتے ہو تم ٹکٹے کینسل کروا امریکہ کی ٹکٹے سب کچھ بک چکا ہے ویزا لگ چکا ہے ٹکٹے آ چکے ہیں دو دن باقی ہیں خالہ جواب دیتی ہے یہ انڈین کھلاڑی مسلمان کھلاڑی وہ کہتے ہیں میری ماں کو میرے باپ نے اتنا کوسا اتنے تانے دیئے کہ زمین آسمان تنگ کر دیا اس پر تانے تیری بین ایسی تیری بین ایسی تیری بین ایسی عین موقع پر دھوکہ دے دیا فراڑ کر دیا چٹنگ کر دی دھوکہ بات ہو رہا تھے یہ چٹے رہے یہ فراڑے نہیں وغیرہ وغیرہ اور زخمی کا ڈالا میری ماں کو بھی دو دن زندہ رہن رہن دیا وہ فلائٹ جس میں جانا تھا جس میں ٹکٹے تھی وہ یہاں سے جاتی ہے اور نیجارک میں اس کو اس کا حادثہ ہو جاتا ہے کہنے کی جب حادثہ ہوا پھر پتا چلا والد کو تو پھر اس نے کہا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ میری سالی نے ہماری زنگیاں بچا لی اور اس نے انکار کر دیا ہم بچ گئے ورنہ ہم بھی رگڑے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں پوری فیملی ختم جاتی دو دن گالیاں دیتے رہے تانے دیتے رہے دو دن کس سے رہے دو دن ٹنگ کر دی زمین اپنے بیوی پر اپنی سالی کے وجہ سے لیکن پھر جا کر شالی کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے سالی کا شکر ہے اس نے زنگی بچالی خاندان کو بچا لی ورنہ مر جاتے ہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے آپ دیکھیں آپ پر کوئی مصیبتیں تکلیفیں دوگذردیں مصیبتیں اور کہیں سے رافتہ نظر نہیں آرہا تو سمجھے لیجئے آگے آپ کی کامیابی انتظار کر دیئے اس کو کامیابی بنانا آپ پر ہے کہ آپ منفینا جائیں مصبت رہیں تخریبی سوچ نہ کرے تعمیری رہیں نہ فرمانی نہ کرے فرما بدار رہیں نہ شکری نہ کرے شکر گزار رہے ہیں اللہ انہی تنگیو پریشانی تکلیفوں سے آپ کو کامیابی کا سارٹیفیکٹ عطا کرے گا جس کو دنیا دیکھیں گے میرے عزیدو میں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں روز مرہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے بندے ذریعہ بنتے ہیں ڈائریکٹ اوپر سے تو کوئی نہیں آتی وہ مصیبتیں تو ڈائریکٹ تو کم ہوتی ہیں سلاب آگیا زندگی آگیا بندے ذریعہ بنتے ہیں دھوکہ فراد چیٹنگ وغیرہ وغیرہ نقصان ہم روٹ جاتے ہیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں رشتے نارتے ختم کر دیتے ہیں حالانکہ کسی بھی کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچے وہ اللہ کی ذریعے سے ہے کیوں بھول جاتے ہیں ہم اللہ کے پیغامب کو کیوں بھول جاتے ہیں ایمان کی علامت کو مل قدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی کیوں بھول جاتے ہیں اس پیغامب کو کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی فیدہ نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں کیوں ناراض ہوتے ہیں بندوں تھے آئیے آج سے زاویہ نگاہ بدلیے کوئی تکلیف پہ پہنچے اس کو اللہ کی طرح سے سمجھئے اور آگے انتظار کیجئے کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس پیغامب پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے معاشرہ تربیت معاشرہ میں میرے بھائی میرے بہنے ادا کریں گے اس کو بھرپور عمل کریں اور کرائیں نحمدہو وانسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ احسر کے نماز کے بعد ایک کے بعد دیگرے تمام عزواج متحرات کے ہاں تشریف لے جاتے آلہ وآلہ دریافت کرتے کوئی ضرورت ہوتی اس کا بندبست فرماتے ایک دن اثر کے بعد حضرت زینب بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے وہاں شہد پڑا ہوا پایا آپ کو مٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا آپ شہد کھانے لگے حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی کرتے رہے اس وجہ سے ان کے ہاں دیر ہو گئی تو دو عزواج متحرات کوئی اس پر غیرت ہے یہ کی اتنی دیر ان دونوں نے تحقیہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان سے کہنا کہ آپ کے مو سے مغافیر کھانے کا گونت جس سے میٹھا شربت بنتا ہے لیکن ہلکی بھو آتی ہے تو انہوں نے تحقیہ کیا جب بھی آپ تشریف لے گارے میں تو ان کہنا یہ بھو آ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خاص خیال فرماتے تھے کہ بھو وغیرے سے بچتے تھے کیونکہ نبی ہیں اور وحیو ترتی ہے ویسے بھی آپ کو بھو نہ پسند سخت نہ پھرتی تو آپ ایسی چیز نہیں کھاتے برحال جب آپ عزواج متحرات کے زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا ہے میں نے بتایا ہے کہ میں نے تو حضرت زینب کے ہاں شہر پیا ہے تو انہوں نے نے کہا کہ مجھے تو بھو آ رہی ہے مو سے یعنی مغافیر کے آپ نے فرمایا نہیں 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 میں نے شاید پیا ہے ورندہ کبھی نہیں پیوں گا خیر آپ ان سے رخصت ہو کر دوسری دواج متحرات میں سے ایک دواج متعرمہ کے ہاں تو وہ تیشدہ تھا پہلے سے پلان تھا تو چند دن گزرے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کھول کر آپ کو بتا دیا ایک دن آپ نے اس دواج متعرمہ کے پاس رات دارانہ بات کی تو وہاں حضرت شفا بنت عبداللہ بیٹھی تھی جنہوں نے ٹپ سیکھ رکھی تھی وہ لوگوں کا علاج کرتی تھی تو آپ نے وہ ذواج متعرمہ کے ہلتی کی طرف توجہ درانے کے لیے آپ نے حضرت ان سے شفا بنت عبداللہ جو ٹپ سیکھ رکھ رہی مخاطب ہو کر فرمایا جس طرح تم نے اسے لکھنا پڑنا سکھایا اسی طرح اسے چوٹی کمنٹر رقیت کیوں نہیں سکھا دی چند بول تھے جو عرب خواتین کہا کرتی تھی یہ کلام نہ نفع دے سکتا تھا نہ نقصان اس کے بول ایسے تھے کہ دنہاں تیار ہو رہی ہے مہدی لگا رہی ہے آنکھوں میں سلمہ ڈال رہی ہے تم ہم کا یعنی آخر میں یہ جملہ تھا اس کا منٹر کا تم ہر کام کرنا لیکن شوہر کی نافرمانی نہ کرنا ریکہ پندازہ کرے کہ آپ نے صراحتاں بھی دل نہیں توڑا صراحتاں وہ جملہ نہیں بولے کہ آپ نے کہا تھا بو آ رہی ہے وہ تو جھوٹ تھا وہ تو غلط بات تھی جھوٹ تو بو تو نہیں تھی وہ تو اللہ نے بہی اتار دی اور وہ شہد تھا شہد سے بونی آتی اور اپنے بو کا کہا تھا آپ نے صراحتاں نہیں فرد تنبیہ نہیں فرمی بلکہ اشارہ فرمایا یہ پیغام ہے کہ بیوین سے حل کا معملہ کرنا چاہیے لٹھ نہیں ماننی چاہیے ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ان کو تانہ نہیں دینا چاہیے ان کو کوئی حلطی یاد نہیں دلانی چاہیے ہاں تنبیہ کے طور پر اشارہ کی نیسے تو لڑی صلاح کرتے رہنا چاہیے لیکن ظلم کے بغیر پٹائی کے بغیر مار کے بغیر محبت ہونے چاہیے اس لئے دوسری حدیث میں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے جنت میں ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھر بنوں کے ساتھ زیادہ اچھے سلوک کرتے ہیں اچھی طرح سے پیش آتے ہیں زیادہ تر انہی لوگوں کو جنت میں دیکھا آئیے ہم تہہ کر لیں کہ ہم گھر بنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے باہر بھی اچھا سلوک کریں گے گھر میں بھی باہر اچھے ہوتے ہیں او جی بیٹھو جی یہ جی وہ جی جھک کر ملنا سلام کرنا میٹھے انڈال سے مسکر آ کر ہن سے ہوئے لیکن گھر آتے ہیں تو ظالم بن جاتے ہیں گھر آتے ہیں اللہ کے فرما مداری کریں گے جہاں گھر کے باہر بیچے ہیں اخلاق سے پیش آتے ہیں پیار محبت سے وہاں گھر میں آ کر بھی وہی طریقہ تھے کیونکہ میرے نبی اندر باہر گھر میں اور باہر میں یہی ملتا اخلاق تھا پیار سے پیش آتے تھے اچھی طرح سے سلوک کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ اپنا ہو غیر ہو خیرخواہ ہو دشمن ہو ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے تھے آپ گھر میں بھی پیار محبت سے پیش آتے تھے باہر میں آئیے ہم اس سنت پر عمل کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی جن سے غلطی ہوتی ہے گھر کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں یا لڑتے جگڑتے ہیں وہ آج کے بعد توبہ کریں گے اسی طرح ہماری بہنوں کو شکیت ہے شوہر سے ان کو بھی اچھی سلوک سے پیش آنا چاہیے پیار محبت سے نمٹانا چاہیے ہمارے بھائیوں کو شکیت ہو بہنوں سے یعنی بیوی سے ان کو بھی پیار محبت سے تانہ نہیں دینا چاہیے ظلم نہیں کرنا چاہیے مارنا پڑنا چاہیے طلاق نہیں دینا چاہیے گھر سے نکالنا نہیں چاہیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو آپ نے گھر چھوڑا ازواج مطارد کو گھر نہیں چھوڑوایا تو سنت یہ ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں بہنیں ہیں تو بھی عمل کریں گی بھائی ہیں تو بھی عمل کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوفیصد فرمہ بداری کی توفیق اتا فرمائیں نا فرمانی سے محفوظ فرمائیں ایک بہن نے خواب پوچھا کہ میں نے سونفی سونف دیکھیں گھر میں یہ کس چیت کی علامات ہے سونف دیکھا سوکھے اور خوشک سونف دیکھنا یہ قرآن تکلیف کی علامات ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو تکلیف اسے محفوظ فرمائیں مصیبت اسے دور فرمائیں اپنے کرم اور ہم کے فیصلے فرمائیں تندرستی والی صحت والی لمبی زندگی عامال والی زندگی ہر بھائی بہن کو عطا فرمائیں کچھ یہ عطا فرمائیں پریشانی سے بچائیں اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں خونی خونے اور میں اس میں جیسے بچہ لیٹتے ہیں اس طرح پوٹ ہو رہا ہوں خون میں اس طرح لٹ پٹ وہ کرنا لوٹنا یہ اس کا مطلب ہے نیمتو میں مالا مال ہے اور کامیابی ملنے والی ہے نیمتو کی جیسے اللہ بارش کر دے تو اس طرح یہ بارش ہونے والی اللہ کی طرف سے اللہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو نیمتو کی بارش عطا فرمائیں اور کامیابی عطا فرمائیں خوشی عطا فرمائیں سعادت عطا فرمائیں پریشانی سے بچہ ہے پوشی عطا فرمائیں نبی علیہ وآلہ وسلم کی فرمائیں مطارقی توفیق عطا فرمائیں نافرمائیں اس میں محفود فرمائیں سب ایک بھائی نے خام میں دیکھا کہ میں مارکیٹ میں گیا دکان پر صرف میں ازار بند خرید ہے ازار بند خرید میں کس بات کے علامت ہے پیار ازار بند خرید میں اس بات کے علامت ہے کہ اگر کورا رہے تو اللہ شادی عطا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو عطا فرمائے برکت والی زندگی عمال والی زندگی کردار والی زندگی عطا فرمائے پریشانی سے بچائے خوش عطا فرمائے آئیے تحقہ لیجئے ہم اپنی وطر معاشر کے لئے بہتری کا ذریعہ بن جائیں تو اس کے لئے ہمیں نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری میں آنا پڑھ لے گا نافرمانی سے بچنا پڑھ لے گا مجھے امید ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنے گا دوسروں کو سنائے گا خود بھی عمل کرے گا دوسروں کو بھی کرائے گا ایک بھائی نے خواب میں دیکھا پتھر کو بڑا پتھر ہے اور پتھر میں سراخ ہے آر پار پتھر میں سراخ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے خواب دیکھا کہ یہ ڈامڈول نہیں ہوگا متزلزل نہیں ہوگا یعنی ارادے پختہ ہوں گے دین پر مکمل رہے گا دین پر موت تک رہے گا اور اللہ ایمان کی دولت سے ہی سرفراز رکھیں گے وہ ایمان کے ساتھ ہی خاتمہ ہوگا اور جمع رہنا جس طرح کہتے ہیں جمع رہنا اسلام پر شریعت پر سنت پر اور عمال پر کردار پر اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو اسی طرح موت تک ایمان کی حالت میں موت کے بعد ایمان کی حالت میں اللہ خیر اللہ ہر بھرائی عطا فرمی ہر خیر عطا فرمی ہر اچھائی عطا فرمی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمی سنت کی برکت ہے اللہ میرے بھائیوں کو میرے بہنیں کو نسلوں میں جاری فرمی ایسا دنی غاب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ایسا عجیب شکل میں بندہ دکھایا گیا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے دجال بتایا بھی یہ ہے کہ یہ دجال ہے اس کو میں نے دیکھا ہے فتنا فساد ہو سکتا ہے یعنی دین میں تو اور جہاں خیر و برکت تھی وہاں شر پھیل سکتا ہے فتنا فساد پھیل سکتا ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو خواب دیکھے اس طرح کا انہیں چاہیے صدقہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ فتنے سے بچائے دجال کے فتنوں سے شر سے عاصدین کے حسد سے برے لوگوں کے برائی سے شریع لوگوں کے شر سے دشمنوں کے دشمنے سے شیطانی اثرات سے گناہوں کے وبال سے اللہ ہر طرح صیفات ہاتھ میں رکھے اور قبولیت اطافنوں میں برکت اطافنوں اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سیب خرید رہا ہے سیب خریدنا اس کے بعد کی علامت ہے کہ مطلب بڑے گھرانے میں کوئی رشتہ ہو جائے گا اور رشتہ ہے یا شادی شدہ ہے تو اللہ اولاد اطافرمائیں گے یعنی بیٹا پیدا ہوگا اور ساتھ میں جو اور کاروبار کر رہے اس میں ترقی ہوگی یا ڈیوٹی کر رہے تو اس میں بھی ترقی ہوگی کاروبار دکان کر رہے اس میں بھی کامیابی اور ترقی ملے گی اللہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو دونوں جہانوں کی خیر خواہی اطافرمائے دونوں جہانوں کی برکت اطافرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی اطافرمائے سعادت دارائن اطافرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے آئیے تائے کر لیجئے کہ ہم لوگوں کے بھلائی کا ذریعہ بن جائیں اچھائی کا ذریعہ بن جائیں خیرخواہی کا ذریعہ بن جائیں تو جیسے میں نے پہلے حد کیا تھا ہمارا قافلہ جا رہا ہے تھر میں 28 29 30 کو انشاءاللہ کوئی بھائی یا بہن اس میں کردار ادا کرنا چاہے کوئی بھائی ساتھ جانا چاہے کافل میں آئیے ساتھ چلئے انہوں لوگوں کے حالات دیکھئے ان کے ساتھ تعامل خود اپنے ہاتھوں سے کیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کردار ادا کریں گے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ملک و وطن کے لیے بہتری کا ذریعہ بہتر مسلمانوں کے لیے بھلائی خیرخائی کا ذریعہ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بنائے اور قبولیت اتام وعاما نصیب فرم احمد ہو ونسلی علیہ رسول کریم امہ بات ایک بھائی نے خواب میں دیکھا سفید پتھر دیکھے سفید پتھر کے پوچھے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سفید پتھر علامت ہے کہ کوئی اہدہ ملے گا یا بڑا منافع ملے گا یا سرداری ملے گی بہت بڑی نموت ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو عطا فرمائے دونوں جہنوں کے نمتیں اور خوشییں عطا فرمائے پریشانی سے بچے نقصان سے محفوظ فرمائے اللہ قبولیت اتام وعاما نصیب فرمائے سترہ بہنیں خواب میں دہی کھایا ہے دہی کھانا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سفر ان کو درپیش ہوگا اس میں حلال مال ملے گا وافر مدار میں ملے گا اللہ ہر میرے بھائی ہر میرے بہن کو حلال مال طیب مال بغیر مشکت کے وافر مقدار میں اللہ تعاف فرمائے پریشانی سے بچائے نقصان سے محفوظ فرمائے دکھ در سے دور فرمائے قبولیت اتام وعاما نصیب فرمائے اللہ ہمیشہ خوش رکھے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ میں سورج کو دیکھ رہی ہوں سورج ابنی آب وطاب کے ساتھ ہے بلکل روشن تو سورج کو دیکھنا اس کی علامت کیا ہے اس کی تعبیر کیا سورج کو دیکھنا ہے ترقی کی علامت ہے اور مالداری کی علامت ہے ہر میرے بھائی میرے بہن کو اللہ دونوں جہانوں کی ترقی عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی مالداری عطا فرمائے اور قبولیت اتام وعاما نصیب فرمائے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی ترقی عطا فرمائے اور تنزلی سے محفوظ فرمائے زوال سے محفوظ فرمائے عروج عطا فرمائے خوشی عطا فرمائے اسی طرح یہ بھائی نے خواب میں دیکھا کہ سورہ نوح تلاوت کی ہے سورہ نوح کی تلاوت کرنا خواب میں یہ بات کرامت ہے کہ اللہ اس کے آخرت کا سفر آسان فرما دیں گے اور یوں سمجھے جنتی صفات اس کو اللہ تعاف فرمائیں گے اور دنیا میں بلند مقام برتبہ اللہ تعاف فرمائیں گے اور اچھی شہرت کا حامل اللہ بنا دیں گے اللہ اپنا خاص کور بھی عطا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو اپنا خاص کور بخاص تعلق نصیر فرمائے سو فیصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرماوداری کی توفیق عطا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو سو فیصد صاحبی احمال صاحبی کردار بنائے اور اپنے خاص مکرر بندوں میں مقبول بندوں میں شامل فرمائے باطن کے نور عطا فرمائے اللہ خوش رکھے میں التجا کر تو اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے آئیے معاشر کو بہتر بنائیں کیسے بنے گا ہم خود بہتر بن جائیں اور پھر اسلام میں وہ کر حصہ ڈالیں تربیت ملک و قوم کی تربیت معاشر کی تربیت خاندان کی تربیت میں حصہ ڈالیں اچھائی کو پھلائیں بہلائی کو پھلائیں برائی کو ختم کر دیں لڑائی چھگڑا گالم گلوچ گریبات الزام تراشی بہتان سب کافروں کی آدھ دیں شیطانی آدھ دیں ہندو کے پاس ہونی چاہیں یہودیوں کے پاس ہونی چاہیں مسلمانوں سے کیا تعلق ان چیزوں کا مسلمان اچھا ہوتا ہے اچھا ہی پھلاتا ہے بھلائی کرتا ہے بہتری کرتا ہے بہترین کردار ادا کرتا ہے خیرخواہ ہوتا ہے خیرخواہ ہی کا کردار ادا کرتا ہے باقی منفی چیزیں سا آ رہی ہے تو کافروں کا کام ہے شیطانی کام ہے مسلمان کہاں پڑ گیا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما باز ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا حالانکہ وہ جوان ہے وہ کہہ رہے میں اپنے آپ کو ایسے دیکھ رہا انہوں سے بزرگ بن گیا ہوں یعنی بڑا پاگیا ہے بڑی عمر کا رجی فرام اس کے رحمت کیا ہے یا اس کی تعبیر کیا ہے بڑا پر میں دیکھنا نوجوان کا اپنے آپ کو اس کا مطلب ہے کوئی اللہ کوئی منصف عطا فرمائیں گے یعنی اپنے داکے کا یا اپنے محلے کا یا شہر کا یا خاندان کا سردھار بنے گا بڑا بنے گا لوگ عزت کریں گے بڑے لوگوں میں شامل ہو جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے داری کے توفیق اطافر میں نہ فرمانے سے محفوظ ہوں اسی طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہہ رہا ہے میرے پاس پتھر ہے عقیقی جس کو کہتے ہیں اور وہ مہنگیہ ہے وہ مجھ سے خواب میں وہ ہو گیا گر گیا کھو گیا اور میں اس کو اٹھون رہا ہوں بڑا پریشان ہوں عقیق کا گم ہو جانا یا کھو جانا یا ادھر ادھر ہو جانا یہ مطلب ہے جس جگہ پر قیم ہے اس سے نیچے آ جائے گا کہ جس کامیابی پر ہے اس سے تنظلی ہو جائے گا یا کوئی ملازمت کر رہے جاب کر رہے تو ہو سکتا ہے جاب چھوڑنی پڑ جائے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائے داری کے توفیق اطافر میں نہ فرمانی سے محفوظ صرف ایک بہنے خواب میں جائے گا کہ بالکل سرخ لباس وہن ہے سرخ لباس کو بھائی یا بہن پہنے خواب میں اس بات کے علامت ہے کہ کسی رنج غم میں مبتلا ہو سکتا ہے مصیبت گرفتار ہو سکتا ہے ایک بیمار میں مبتلا ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بیماری میں صحت اطاف فرمائے دن درست اطاف فرمائے پریشانی سے بچائے دوخ در سے محفوظ فرمائے اللہ اپنے کرم کے فصلے فرمائے اللہ ہر پریشانی سے بچائے ہر خوشی اطاف فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ تماشا مارتی یاد رکھئے تماشا مارنا ایسے ہی ہے جس کو تماشا مارا اس کو فائدہ پہنچا دیا یعنی اس کو خوشی مل گئی اس کا رنج غم دور ہو گیا اس کی بیماری بھی دور ہو گیا یہ خوش وقتی کے علامت سعادت کے علامتیں اجاز رکھے گا خواب کا سوچ برا خواب ہے تو استغفراللہ صدقہ کر دیں اچھا خواب ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور خواب میں یہ ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے چاہے وہ گھر کے بندے کیوں وہ خواب پوچھا کسی جائے کہ جو اس پر تعلق رکھتا ہو محبت رکھتا ہو اور اس فن کو جانتا بھی ہو ہر ایئرے وغیرے کو نہ بتیں ہر ایک کو نہ بتائیں جس کو تعبیر نہیں پتا اس کو نہیں بتائے جائے خواب بعض خواب بتانے سے نقصان ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو نقصان سے محفوظ فرمے فرشانی سے بچائے دکھ در سے دور فرمے اللہ کرم کی فیصلے فرمے رحم کے فیصلے فرمے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ملک وطن کے لیے معاشر کے لیے بہتری کا ذریعہ بنایا اور بھلائی کا ذریعہ بنایا اچھا ہی ذریعہ بنایا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے محفوظ فرمانی سے ملتجا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنے ہر بھائی اور بہن سے آئیے ہم صحب اعمال بن جائے صحب اکردار بن جائے نفرت کو چھوڑ دیں گالی غیبت بہتان ورزام دراشی کو چھوڑ دیں چاہے وہ کسی پالٹی مسئلہ گروپ سلسلے یا قومیت کے خلاف ہو یہ سب حرام کام ہیں جو ہم کرتے ہیں ہم توبہ کریں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم نے سنا اسٹرابری کھانا حرام ہے کیا یہ سچ ہے کوئی سچ نہیں ہے غلط بات ہے جھوٹ ہے من غلط ہے اسٹرابری حلال ہے پوری دنیا میں کھائی جاری ہے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق اتافر میں اور حلالتے یہ بھر قسم کرز کا تافر میں حرام سے محفوظ فرم سترابری ایک بہن نے سوال پوچھا کیا ہم میک اپ کر کے نمات پڑ سکتے ہیں جی ہم میک اپ کر کے گھر میں نمات پڑ سکتے ہیں میک اپ ہے گھر کے لئے شوہر کے لئے میک اپ مارکٹ کے لئے یونورسٹی کے لئے کالٹ کے لئے نہیں ہے ملیمے کے لئے نہیں ہے شادی کے لئے نہیں ہے بزار کے لئے نہیں ہے شاپنگ کے لئے نہیں ہے میک اپ شوہر کے لئے گھر کے لئے ہے اس میں کوئی ہر جن نہیں سنت ہے اور اس کی اجازت اشاران اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ مداری کی تفیقہ تفرمینا فرمانی سے محفوظ ہے ست رہے ساتھین سوال پوچھا مزدور کی دیاری میں کمیشن لینا جائز ہے کوئی جائز نہیں مزدور بیچارے کو بچتا کیا ہے کیا کھریں گے مزدور سے کمیشن لے کر کیوں اپنے آقبت خراب کرتے اور کمالیں اور کئی کاروبار کارلیں اور اجازت کر لیکن مزدور کی مزدوری بیچارے کو مکان کے قرآن پورا نہیں ہوتا بجلی کے بل پورا نہیں ہوتا بچوں کو پڑھا نہیں سکتا اجازت کر مزدور آپ اس سے کمیشن لیں گے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ مداری کی تفیقہ تفرمینا فرمانی سے محفوظ ہوئے ستر اکسا ادھنیت حالبوجہ کا استخارہ رات کے لیے رات کے اٹھ کرنا ضروری ہے استخارہ میں سونا ضروری ہے نہ استخارہ میں سونا ضروری ہے نہ نئے کپڑے ضروری ہے رجحان دیکھا جاتا ہے استخارہ دور کر نفل پڑھنے کے بعد دل میں جو رجحان ہو اس پر عمل کر لو یہی استخارہ کا نتیجہ ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ مداری کی تفیقہ تفرمینا فرمانی سے محفوظ ہونا انسان نے سوال پوچھا کہ چھے تولے ہوں سالے ساتھ تولے پورے نہ ہو زکاة ہوگی جی ہاں ایک تولے پر بھی زکاة ہوگی اس دور میں دو تولے پر بھی زکاة ہوگی چھے تولے پر تو بدر جاولہ ہوگی وہ پہلے ہوتا تھا ایک سالے ساتھ تولے تک بھی کرنسی نہیں ہوتی تھی دنیا میں کوئی ایسی بہن نہیں ہوگی جس کے پاس چھے تولے سونا ہو اور کرنسی کچھ نہ کچھ موجود نہ ہو دنیا میں ممکن نہیں تو یقینا زکاة ہوگی اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ مداری کی تفیق تفرمینا فرمانی سے محفوظ ہونا سی طرح ایک ساتھ تول پوچھا کہ انٹرنیٹ ہم نے سنا ہے استعمال اس کا جائز نہیں ہرام ہے غلط سنا ہے انٹرنیٹ کا استعمال ناجیز نہیں حرام نہیں جائز ہے پوری دنیا میں کتابوں کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے دین کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے دالفتاہ کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے مسائل وعد و بیان تدریس کا کام انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے تو کیسے اس کو حرام یا ناجیز کہہ سکتے ہیں اللہم صاحب کو نبی ایک انساءاللہ وسلم کے فرمہ داری کے توفیق تعفیم انہا فرمانی سے محفظ ہے اسی طرح سی طرح ساتھ دن سوال پچھا نماز کے بعد اجتماعی دعا ہماری امام صاحب کہتے ہیں اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے غلط کہتے ہیں امام صاحب ہاں اجتماعی دعا میں ذبردستی کرنا چاہتے ہیں کوئی کرے تو بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں عمل کرتا تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لام سب کو نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کی فنمداری کے توفیق عطا فنمانہ فرمانی سے محفوظ جیسے تک ساتھ دن توال بجائے کہ میرے روزے رہ گئے کئی سال کے رہ گئے اب میں شوال کے میں نے روزے رکھے تو کیا ہم قضاء کے پہلے رکھنے چاہیے یا شوال کے پیارے پہلے فرض روزے رکھنے چاہیے وہ قضاء ہے شوال کے نہیں اگر اگر رکھ لیے شوال کے تو کوئی حرج نہیں شوال کے ہوگئے اب آپ کرز پورا کر لیجئے اب یہ جو وہ ہے قضاء روزے ہیں یہ کرز ہیں اس کو پہلے ادا کرنا ہے نفل بعد میں صدقہ لوگ دیتے ہیں لیکن کرز ادا نہیں کرتے ہیں پہلے کرز ادا کرنا چاہیے صدقہ بعد دیں گے البتہ کہ کرزہ نہ دے اور صدقہ دے تو صدقہ عجر ملے گا اسے میں کوئی شاکر نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہیں دیتے ہم اختلافی مسائل کے لئے کسی اور دہل تاثر رجوع کا لیجئے کسی بھی مسئلہ کے خلاف کوئی فتوہ نہیں دیتے کوئی ہم مسئلہ نہیں بتاتے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کی توفیق تافرمینہ فرمانی سے محفوظ ستر ایک صدقہ سوال بوچھا کہ کوئی شخص یا کوئی بہن یعنی اپنی ایسی جگہ ہاتھ لگا دے جو پیچھاپ کی جگہ چاہے وضو ٹوڑ جاتا ہے کوئی وضو نہیں ٹوٹا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کی توفیق تافرمینہ فرمانی سے محفوظ ستر ایک صدقہ سوال بوچھا کہ تحجد کے لئے جماعت پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ تحجد ادا کریں وہ جہز ہے کوئی جہز نہیں ہے میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت ایدیس محفوظ تکرمانی صاحب نے سب سے پہلے فتوہ جب فتوہ ابتدا کیا تھا لکھنا پہلے فتوہی تحجد کی جماعت کے خلاف لکھا تھا حضرت سید حسین امن مدنی رحمت اللہ علیہ دعلم جو مند میں وہ جماعت کرواتے تھے تحجد کی تو حضرت میرے استاد محترم کو سب سے پہلے فتوہی اسی کے خلافے تحجد کی جماعت کے خلافے انفرادی نماز ہے آپ پڑھیں ساری رات پڑھیں تحجد کوئی شریعت میں نہیں کرتی دو رکعت پڑھیں شریعت میں نہیں کرتی چار چھے آٹھ پڑھیں کوئی ہے جماعت منہ ہے جماعت ثابت نہیں جماعت سنت نہیں جماعت میرے نبی سے ثابت نہیں انفرادی نماز پڑھیں آپ تحجد پڑھیں کوئی ہر جن ساری زندگی پڑھیں لیکن جماعت پڑھیں گے تو پھر شریعت کی خلاف ورزی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماداری توفیق ادافر میں نافرمانی سے محفوظ ہم اپنے معاشر کو بہتر بنیں اپنے وطن کو بہتر بنیں کیسے ہوگا ہم اللہ اللہ کے رسول کی فرماداری میں آجائیں نافرمانی سے بجائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی عمل کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری کی تفیق ادافر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم ام آباد میرے عزیزوں میں سے ایک سوال کیا کیا عید میں گلے ملنا جائزیں یاد رکھئے گا گلے ملنے کو سنت نہ سمجھے جائے دین کا حیثہ نہ سمجھے جائے تو کوئی حرج نہیں کوئی کبہت نہیں اس لئے ایک ساتھ نے سوال پوچھا کیا عید مبارک کہنا جائزیں جائزیں کوئی حرج نہیں اس کو لازمی نہ سمجھے جائے کہ عید مبارک نہیں کہیں گے تو عید نہیں ہوگی یا مسلمان نہیں رہیں گے یا ایمان نہیں رہے گا تو یہ نہ سمجھے جائے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری کی تفیق ادافر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں ساتھ نے دوال پوچھا کہ جہاں جس میں نماز ہی نہ ہوئی ہو علاقے میں وہاں قربانی کرتی قربانی ہو گئی اگر وہاں نماز ہوتی نہیں ہے تو پھر تو قربانی ہو گئی اگر نماز ہوتی ہے پہلے ہو گئی تو قربانی نہیں ہوئی پھر غلطی ہوئی کتاہی ہوئی دیکھ ساتھ نے دوال پوچھا نماز سے پہلے ہی جانور فلک نے لگیا کری تھا کہ مرجعہ ہم نے دبا کر دیا قربانی ہو گئی نہیں قربانی تو نہیں ہے لیکن اچھا کیا دبا کر دیا مرجعہ تھا حرام ہو جاتا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی کی توفیق اتا فرمانی سے محفوظ ہوئی ساتھ نے دوال پوچھا کہ مسجد میں کوئی بندہ آ کر سوال کرتا ہے فقیر سوال کرتا ہے کیا اس کو دینا چاہیے میرے عزیز مندر میں کوئی سوال کرتا ہے تو وہ تو اطراز نہیں کرتے گرجہ گھر میں کرتا ہے وہ اطراز نہیں کرتے ہم مسجد میں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلطی کر رہا ہے اسے نہیں مانگنا چاہیے جانٹوں نہیں اور میرے نبی نے زندگی پر نہیں نہیں کی تو ہم کس کی سنت پر عمل کرتے فقہہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو حق دار نہیں اس کو نہ دو جو وہ ہے پہلوان ٹائپ کیا ہے اس سے اطراز کرو یعنی ضعیف کو دو کمزور کو دو واقعی مستحق کو دو تو بھی اگر اس سے حقاق دیکھتے تو ہم کون سے مستحق اللہ ہمیں دیتا ہے میں استاد محترم شایخ علیہ السلام اگر وہ مستحق نہیں تو ہم کہاں سے مستحق گئے ہو گئے کہ اللہ ہماری جیبو میں بھر دیتا ہے اور ہم کو دیکھیں کہ مستحق نہیں جب ہم مستحق نہیں اللہ دے رہے تو ہمیں بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ ہے فقی اور اسی طرح میں امام آدم ابو حنی فرم اللہ کی بات کرتا ہوں اب مجلس میں تھے ایک دیکھا ایک غریب ہے بڑا بڑا پریشان وہ آئے تھا سوال کرنے مانگ نہیں آئے تھا لیکن شرم سے ہمت نہ ہو سکی تو امام آدم ابو حنی فرم اللہ بھاپ گئے اس کے چہرے کو دیکھ کر شام کو مغرب تشریف لے گئے کھیلیاں بھریا شرف ہی کی اس کے دروازے پر رکھ کر آگئے یہ دونوں فقیوں کی بات کر رہا ہوں ہم فقاہ کے بات کرتے ہیں ڈانٹے ہیں غصہ کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں ضلیل کر دیتے ہیں شرمیندہ کر دیتے ہیں کبھی شرمیندہ نہ کیجئے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جو بندہ فقیر کو ظلیل کرتا ہے اللہ اس کو ظلیل کرتا ہے جو ڈانٹتا ہے یہ تقلیس میں پڑتا ہے جو کسی کو ظلیل کرتا ہے اللہ کے ہاں یہ مردود ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ساتھی ہیں کسی کمپنی میں منیجر تھے ایک دن سنڈے آف تھا سوئے ہوئے تھے بیچارے دس ویجے فقیر آگیا زور سے دوازہ ناک کیا جیسے توڑ دے گا باہر نکلے آنکہ شارلی بات پہنے ہوئے تھا دھکے دیا سے نکال دیا دھکے دے کر وہ روتا ہوئے چلا گیا گالیاں دی غصہ کیا نیند میں سوئے ہوئے تھے اور زور سے بجایا شام کو چار یا پانچ بے دیر چھوٹی والے دن ایمیل آگی جنب آپ کو کمپنی نے نکال دیا آپ کمپنی میں نہیں آسکتے یہ میرے رب نے دھکے دینے کا انجام دیا تجربہ کا کر دیکھ لیجئے جو فقیر کو دھکے دیتا ہے ظلیل کرتا ہے شرمیدہ کرتا ہے اللہ اس کو ظلیل کر کے چھوڑتے ہیں اس کو بیابرو کر کے چھوڑتے ہیں اس میں میرے نبی نے فرمایا کہ سود ماں سے زناح کرنے سے زیادہ گناہ ہے پھر فرمایا بطرین سود یہ ہے کہ سلمان کو بیابرو کیا جائے ظلیل کیا جائے اور ہم فقیر کو ظلیل کرتے ہیں بھئی آپ نہیں دے سکتے نہ دیں آپ کو کسی نے ظلیل کرنے کا حکم دیا کسی نے کہا شرمیدہ کریں گالی دیں کسی نے کہا دھکے دیں کسی نے کہا اس کو نکال دیں ہوتے کو تم اللہ کے گھر سے نکالنے والے کسی کو نہیں دینا نہ دیں ظلیل شرمیدہ کرنا پریشان کرنا اس کو گالی دینا دھکے دینا غصہ کرنا یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کسی نے جائزت دے دی کسی نے کہا آپ کو سارٹیفیکٹ دے دیا آپ کو ٹھیکے دار کس نے بنا دیا اللہ ہم سب کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو قدر مسلمانوں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو فقیر کیوں نہ ہو اللہ ہم سب کو صاحب اعمال بنائے صاحب اتا دار بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری کی توفیق اتا فرمائے نہ فرمانی سے محفوظ ایک حدیث سناتا ہوں جو سے پتہ چلے کہ تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی ہے سمجھانے کا انداز کیسے ہے اور ہم کیسے سمجھاتے ہیں بیوی کو بچوں کو شاگردو کو چھوٹو کو کہ لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں کیوں بات نہیں سنتے کیوں تاثیر پیدا نہیں ہوتی کیوں عمل نہیں کرتے اس وجہ یہ کہ ہم ڈانٹتے ہیں غصہ کرتے ہیں لڑتے جگڑتے سمجھاتے نہیں سمجھانے کا انداز ہم اپنے نبی سے سیکھنا پڑے گا حضرت معاوی بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبی تھے مدینہ مدینہ سے باہر کی تھے ایک دفعہ حاضر ہوئے خود کم آتے تھے بکریو کے ریور تھا ان کا دور رہتے تھے گزروبز ساروسی پر تھا ایک دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں تو آپ کسی کو سمجھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان اپنے بھائی کی چیک سنے تو وہ الحمدللہ کہہ جواباً جارہموک اللہ کہہ رہے تو حضرت معاوی بن حکم یہ بات پلے باندلی رفصت ہو گئے کمپیوٹر میں فٹ ہو گئی یہ بات چند دن کے بعد کسی کام سے مدینہ مسجد میں داخل ہو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں تو حضرت معاوی بن حکم بن نماز میں شامل ہو گئے دورانے نماز کسی کو چھینک آئی تو حضرت معاوی بن حکم کو یاد آیا چونکہ زیادہ تعلیم تو حاصل کر نہیں سکے تھے بہت دور رہتے تھے کبھی کبھا تو چھینک آئی تو یاد آگیا ان کو الحمدللہ کہنا چاہیے یرم اللہ کہنا چاہیے تو انہوں نے بلند آواز سے نماز میں یرم اللہ کہہ دیا تو خلال باقی ہوا نماز میں ادھر ادھر تیز آوازوں تیز نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کیا کر رہے نماز میں تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم آپ نے اشارت فرمائے کون تھا جس نے ایسا کیا ہے شور شرابی کی آواز ہی نا کانوں میں پڑھی تھی کیونکہ لوگ تھوڑا اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے نماز میں ایسا کیوں کہا جا مغاللہ دور سے تو آپ نے نماز کے بعد اشارت فرمائے کون بور رہا تھا لوگوں نے کہا حضرت معاویہ بنا کیا آپ نے انہوں نے بلایا دھوڑتے ہو قریب آئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہوں قربان واللہ میں نے اس سے پہلے ناب جیسا حلقہ خوبصورت پیارے اندہ سے تعلیم دینے والا دیکھا نہ دیکھوں گا بعد میں کہ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ گالی دی نہ غصہ فرمائے بس اتنا کہا معاویہ نماز میں باتیں کرنا مناسب نہیں ہیں اس میں صرف تصویح تقبیر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے بعد کا نسان ہوتا تھا ہم سمجھاتے تھے دور ہو جاتے بچے بھی ہم سے بی بی نفرت کرتے ہیں لڑائیں جھگڑے ہوتی ہیں بہت نفرت ہو جاتے ہیں کیوں ہمارے سمجھانے کا لاز غلط ہو جاتے ہیں میرے اصلاد مطرم شیخ علیہ وسلم حضرت عددس منتقی اس پانی سے فرمائے کرتے ہیں ہمارے سمجھانے میں غلطی ہو رہی ہے یا تو حق بات نہیں ہوتی ہماری جس پر سمجھاتے ہیں یہ حق طریقہ نہیں ہوتا یہ حق نیت نہیں ہوتی اگر ہم تینوں چیزیں پیدا کر لیں بات حق کو جس پر سمجھائے جا رہا ہے طریقہ حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حق نیات ہو یعنی اللہ کے لئے اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرانے تحقیناً اثر پیدا ہوگا تاثیر ہوگی یہ عمل کریں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر اس عدیس پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے اللہ اور میرے بھائی میرے بہنیں کو سو فیصد عمل کرنے کی توفیق عطا نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو ایک عبرت یا ایسا ہو کہ شئے سبق حاصل کر سکے کہ انسان زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے لیکن موت کو بھول جاتا ہے یعنی ایسی موت جس کا واسطہ سب کو اور کوئی سے بچ نہیں سکتا سب کو واسطہ پڑے گا کوئی سے مفر نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تو پھر کیسے انسان کر لیتا ہے کیسے ظلم کرتا ہے کیسے جھوٹ بولتا ہے کیسے فراد کرتا ہے کیسے زیادتیاں کرتا ہے کیسے حق کھاتا ہے جبکہ اس کا جواب دینا ہے قبر میں جواب دینا ہے کوئی ساتھ نہیں ہوگا آخرت میں حساب دینا ہے کوئی ساتھ نہیں دے گا تو پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں آپ کے آس پاتھ مثالیں بے شمار ہوں گی آپ کے رشتداروں میں محلے میں آپ کے دوستوں میں لیکن آپ کو انٹرنیشن سطح ایک مثال دیتا ہوں یمن میں عبداللہ صالح تین تیس برز تک تین تیس سال بلا شرکت غیر حکمران رہے اور اس کے بعد انہیں استفعہ دینا پڑا تھا اور اس صفحہ دینے کے بعد ایسی ہوا چلی کہ وہ ایک دفعہ گاڑی پہ جا رہے تھے ان کو گاڑی سے اتار کر مارا گیا اور گاڑی سے اتار کر مارا بھی گیا مر گئے تو جنادے کے لئے جہاں تین تیس سال حاکم رہا ہو اقتدار اس کے پاس ہو پورا ملک اس کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑا ہو وہاں جنادے کے لئے نو دس بندوں کو اجازت ملی استداروں میں سے قریبی اولاد کو بھی اجازت نہ مل سکیں کہ یہ دیکھئے یہ برہت یہ مثال ہے کہ آپ جتنا طاقتور ہو جائیں کوئی خبر نکل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لئے خدا کے لئے یہ توبہ کر لیجئے کسی کا حق نہ کھائیے گالی نہ دیجئے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے آپ کو حساب دینا ہے قبر میں آپ کو حساب دینا ہے کیا مد کے دن آپ کے بعد تھوڑا وقت ہے کیا خبر قصد موت آج ہے وہ جہاں پوری دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو ماں تمہارے جنادے میں بھی کچھ بندے ہوں وہ جنادہ بھی شرائط منوائی گئی کچھ بندوں کی اجازت کے لئے بھی شرائط منوائی گئی تب کچھ بندوں کی اجازت بھی گئی ورنہ ایسے پھینک رہے تھے وہ جیسے کتہ مراہ ہو جانور مراہ ہو تو میرے عزیزو میں اتجاہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں آئیے تہہ کر لیجئے آج کے بعد کسی کا حق نہ کھائیے ظلم نہ کیجئے کسی کے دست جاتی نہ کیجئے چاہے وہ ماں باپ وہ بہن بھائی ہوں بی بی بچے ہوں یا رشتے دار ہوں یا پڑوسی ہوں یا غریب ہو یا کوئی مزدور ہو یا کوئی آپ سے چھوٹا ہو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس مثال سے سبق اصل کریں گے اور نمونہ پکڑیں گے عبرت پکڑیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ بداری کی تفیق اتا فرمائے ظلم زیادتی نہ فرمانی گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے کسی کے حق کرنے سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی تفیق اتا فرمائے موت کو بھولئے گا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی خبر نہیں آپ کو دفعہ ہونے دیا جائے گا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں آپ کا جنادہ بھی ہوگا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں تو اچھے رہیے اچھو کے ساتھ رہیے بھلائی کے ساتھ رہیے اچھائی کے ساتھ رہیے خیر خیص کے ساتھ رہیے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر کسی بندے کیلئے کوئی بندے کہہ دیں کہ اچھا تھا تو اللہ فشت کو کہتے اس کو اچھو میں لکھو اور میں نے اس کو معاف کر دیا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ آج کل مرد پودر استعمال کر رہے ہیں جیسے ہماری بہنیں انڈر شیر کے لئے استعمال کرتی ہیں وہاں پھر بال کاٹنے کے لئے جو پودر استعمال کرتی ہیں آج کل مرد ایسا کر رہے ہیں اور اسی طرح عورتیں بلیٹ استعمال کر رہی ہیں ریزر استعمال کر رہی ہیں تو کیا یہ مردوں کا وہ کرنا عورتوں کا یہ کرنے جائز ہے دیکھیں پیارے شرن کوئی قبات نہیں کوئی حرج نہیں حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے عورت کی چیز عورت استعمال کر رہے ہیں مرد کی چیز مرد استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر مرد پودر استعمال کر رہے ہیں تو جائز تو ہے حرام نہیں ہے وہ بہتر نہیں ہے جس کا کام اسی کو ساجے جس کی جو چیزیں اسی طرح استعمال کرے مرد عورتوں کو کپڑے پہنے عورتیں مردوں کو کپڑے پہنے تو یہ اچھا نہیں لگتا لیکن جائز تو ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مزاری کی توفیق اتا فرمان اس سے محفوظ ہوں اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا ہے کہ حج میں جاتے ہوئے بعض بہنیں گولیاں کھا لیتی ہیں جس سے حید رک جاتے ہیں مہواری کا خون نہیں آتا تو کیا یہ جائز ہے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن شریعت کا اتنا یہ ہے کہ نقصان نہ ہو بندے کا نقصان شریعت نہیں چاہتے نقصان بندے کا نہ ہو بس ورنہ گولیاں کھانا ہماری بہنوں کا دیکھیں اتنا خطچہ کوئی کرے حرام شریفیں جائے وہاں جا کر حیلز کے دن شروع ہو جائیں تو صاحب زیرے کتنی بڑی پریشانی ہے کتنی تکلیف ہے کہ کیا زندگی ہوگی کہ اتنا خطچہ کر کے اتنے دور سے جائے اور حرام میں نہ جا سکے وغیرہ وغیرہ برحال اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی تحفیق حجی میں یہ ایسے ایام میں جیسے رمضان میں کوئی بہنیں اگر اس طرح کی گولیاں سمال کرتی ہیں جو نقصان نہیں دیتی لیکن حیض کو روک دیتی ہیں کہ کیا برحال نہانا گناہ نہیں یہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا کوئی بات نہیں جب سوال سمجھنا ہے تو بار بار پوچھا کرے برحال نہانا گناہ نہیں ہے آرام نہیں ہے لیکن اگر کپڑا کوئی باندھے انڈر ویر پہن لے نہائے تو بہتر ہے لیکن انگیں نہانے میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج میں اللہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی تحفیق حتیٰ فرمانی سے بس وہ پردہ چادر سے ہو وہ پردہ دوپٹے سے ہو پردہ کرنا ہے برکہ کچڑھے برکہ سے نفراتے تو کوئی حرج نہیں پردہ کر آئے پردہ کرے پردے کا حکم ہے اللہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی تحفیق حتیٰ فرمانی سے محفوظ ہوئے اسی طرح ایک ساتھ سوال پوچھا کہ ہمارے ٹیچر ہیں انہوں نے کہا سنت لازمی نہیں عمل نہ کرو تو گناہ نہیں ادھوری تعریف کی ہے اس میں اس نے گمراہ کی ہے بچوں کو یاد رکھے گا سنت نہیں تو برکت نہیں سنت نہیں تو کامیابی نہیں سنت نہیں تو سکون نہیں سنت نہیں تو عزت نہیں سنت نہیں تو دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہے سنت نہیں تو اللہ نہیں سنت نہیں تو پھر ساری بربادی اور تباہی اور نحوست کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر آپ نحوست چاہیے تباہی و بربادی چاہیے تو چھوڑ دیجئے سنت کو ورنہ برکت سکون کامیابی سنت کے علاوہ کہیں نہیں رکھی اللہ نے مسلمان کے لئے کافر کے لئے الگ ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جانوں کی نمت اطافل میں خیر و برکت اطافل میں قبولیت اطامہ و عم نصیب فرمہ جیسے تیرے ایک زیادہ نے سوال پوچھا کہ شوہر بیوی کو مارتا ہو تو کیا بیوی پر پھر بھی اس کی احتاط صلی اللہ علیہ وآلہ لازمی ہیں دیکھیں شوہر اگر ظالم ہے گناہگار ہے مارتا ہے تو نہ فرمانی کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مارنے سے منع کیاollowی سے منع کیا آپ کیتنے نرم تھے ہی کتنا پیار محبت کرتے تھے کبھی آپ نے مارا نہیں کبھی ڈانٹا نہیں کبھی غصہ نہیں کبھی گھر سے نہیں نکالا کبھی طلاق نہیں دی کبھی کوئی دھمکے نہیں دی اگر یہ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرتا ہے لیکن اطاعت میری بہنوں کے لئے ان بیمیوں کے لئے لازمی ہیں اگر وہ بدوقت مارتا ہے گالم گروچ کرتا ہے بھگا دیتا ہے گھر سے نکال دیتا ہے تو میری بہنیں نافرمانی کر کے وہ بھی اسی طکرگی بن جاتی ہیں فرق کیا رہا پھر برائی کے ساتھ اچھے برائی کرو تو فرق کیا رہا برائی کے ساتھ اچھے ہی کا حکم ہے میرے نبی کا یہی فرمان ہے یہی سننا دینی یہی عمل تھا یہی کردار تھا میرے نبی نے فرمایا رہت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت کی صفات کیسے ہوگی کیسے پتہ جلے گا فلا جنتی تو نے فرمایا اس حدیث پر عمل کرنے والا بندہ جنتی ہوگا دنیا میں یہ تو نہیں فرمایا کہ اس حدیث پر سلمان کہتا ہے جو برائی کرے اسے اچھائی کرو جو معروم کرے اسے اطاق کرے جو ظلم کرے اسے معاف کرو یہ جنتی صفات ہے جنتی آدمی ہے یہ چلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ جنتی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو جنتی صفات عطا فرمائے قبولیت عطا فرمائے اچھائی پھلائنے کی اچھا بننے کی بہتری بننے کی بہتری بننے کی بھلائی پھلائنے کی بھلائی کرنے کی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو تحفیق عطا فرمائے گناہوں سے نافرمانی سے ہر قسم کی شرور سے مصیبت سے دکھ در سے ہر میرے بھائی میرے بہن کو محفوظ فرمائیں آئیے اسلاح معاشرہ میں کردار ادا کریں تربیت میں کردار ادا کریں خود بھی اس پیغام کو سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ ہمارے نوجوان بچے ہماری بچے ہیں کالیڈ کے سکول کے جنورسٹرین کے انگریزوں کی مثالیں بڑی دیتے ہیں مثالیں دیتے ہوئے انگریزوں کی اچھی چیزیں بھی سیکھ لیا کریں دیکھیں اسلام سے ہی لوگوں نے شعور حاصل کیا جہالت کی دنیا بھار میں انگریزوں کے پاس جہالت کے لئے وہ کچھ نہیں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا اسلام کا مطالعہ کیا اسلام تیسری صدی ہجری میں سارے اسلام کا انہوں نے ترجمہ کیا حدیثوں کا قرآن کا اسلامی تعلیمات کا تو تب ہی وہ ترقی کرتے گئے وہ عمل کرتے گئے آج یورپ میں جا کر دیکھیں اسلام نظر آتا ہے مسلمان کوئی نہیں اور ہمارے ہاں مسلمان تو بے بہائی موافع مقدار میں اسلام کوئی نہیں کہ وہ صفات جو اسلامی صفات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہیں مسلمان موجود ہیں اور وہ غیر مسلموں کے معاشرے میں مسلمانوں کے صفات موجود ہیں لیکن مسلمان کوئی نہیں تو یہ علمیہ ہے عمل وہ کر رہے ہیں صرف اسلام کلمہ پڑھنے کی کمی ہے ورنہ ایسے یون جائیں گے اللہ کے قرب میں ترقی اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانہ داری کی تفقیل کے تفقیل میں تو میرے بچے پولیل کے جو نسٹی کے جو تھکتے نہیں انگلزوں کی مثالیں دیتے تو ان کی اچھی چیتیں بھی سیتھیں پھر جو اگرچہ وہ ہماری صفات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے بہا واقعات ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں بے بہا ہے بڑی پڑی یہ تاریخ ہماری حدیثیں لیکن میں آپ کو انگریزوں کے جبان سے کہا رہا ہوں ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا کا بیٹسمنٹ تک کھیڑ رہا تھا اور وہ دو دن سے قریض پر تھا شاید دو دن بھی آؤٹ نہیں کر سکا کوئی بالر تیسرے دن بھی تھا یہاں تک کہ ریکارڈ بنانے کے قریب تھا کہ وہ ریکارڈ شاید تین سو تیہتر کا تھا یا تین سو چوہتر کا تھا یا پچھتر کا تھا یا چھہتر کا تھا تو ریکارڈ رنز پر ایک رنز کے فاصلے پر تھا اب یہ کیپٹن تھا آسٹریلیا کا کیپٹن تھا جب وہ ریکارڈ توڑنے کے قریب آیا ہے ایک رنز کے فاصلے پر ایننگ اس نے ختم کر دی چونکہ کیپٹن تھا کیپٹن کو حق حاصل ہوتا ہے ختم کر دی ایننگ کو اگر وہ ریکارڈ توڑ دیتا تو اس کو کروڑوں پہ نام ملتا دنیا میں واہ واہ ہو جاتی بلے بلے ہو جاتی دنیا میں نام شہرت ہو جاتی دنگ کے بچ جاتے دنیا میں لیکن اس نے ریکارڈ نہیں توڑا ایک رنز کے فاصلے پر ایننگ ختم کر دی جب ختم کر کے واپس آیا تو صحافی نے کہا بھئی آپ ریکارڈ توڑنے کے قریب تھے آپ دو دن سے قرید پر کھڑے تھے تیسرے دن بھی آپ کو کوئی آؤٹ نہیں کر سکا اور آپ کا ریکارڈ دنیا میں نام پیدا ہو جاتا کروڑوں پہ نام مل جاتا تو آپ ریکارڈ کیوں نہ توڑا تو وہ اسٹیلیا کا غیر مسلم کھلا رہی ہے غیر مسلم بیٹسمن غیر مسلم کپتان سنیے وہ کیا کہتا ہے وہ سنے کہا مہر جس کا ریکارڈ توڑنے کے قریب تھا وہ بھی اسٹیلیا کا ہے اور اور وہ اسٹیلیا کا ہے وہ بڑھاپے میں ہیں اور میں اگر اس اسٹیلین بیٹسمن کا وہ بڑھاپے میں اس کا ریکارڈ توڑتا تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی اسے ہائے اس کی ہائے نکلتی تو میں اس بڑھے آدمی کے ہائے نہیں سننا چاہتا اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا اس لئے میں نے اس کا ریکارڈ نہیں توڑا اور ایک راند کے فاصلے پر ختم کر دیا تاکہ اس کو دکھ نہ پہنچے میرے بچے میرے نوجوان بچے بچیاں کالیج کے سکول کے ایجنورسٹی کے یا ہمارے مسلمان کیا اتنی انسانیت ہم مسلمانوں کے اندر ہیں کیا ہم اتنا خیال کرتے ہیں اپنے مسلمان کا ہم گالی بھی مسلمان کو دیتے ہیں ہم غیبت بھی مسلمان کی کرتے ہیں وہ ارتان بھی مسلمانوں پر الزام بھی بچھاڑ کر دیتے ہیں اب کسی مسلمان سے سونے غیبت برائی کر رہا ہے گالم گلوج کر رہا ہوتا ہے کیا وہ ہندو کو کر رہا ہوتا ہے شیطان کو گالیاں دیتا ہے کیا یہودی کو دیتا ہے نہیں مسلمان کو دیتا ہے غیبت مسلمان کس کی کرتا ہے ہندو کی یہودی کی شیطان کی نہیں مسلمان کی اگزام کس پر لگاتا ہے مسلمان مسلمان پر کہ مسلمان اتنا سستا ہے کہ آپ مسلمان کو گالیاں بھی دیں گالم گلوج بھی کریں غیبت بھی کریں انظامات بھی کریں دھکے بھی دیں ظلیل بھی کریں نقصان بھی دیں اس کو دھوکہ بھی دیں اس کے ساتھ فراد بھی کریں اس کے ساتھ چٹنگ بھی کریں اور پھر اللہ آپ کو چھوڑ دے اللہ معاف کر دے آپ کی زندگی ایسے گزرے گی مزے کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں جتنے پریشان لوگ ہیں تنگ ہیں اس کا مطلب ہے کسی مسلمان کو تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اللہ ان کو تنگ کر کے رکھے گا کتے کی موت مارے گا تو آئیے التجاہ ہے میری درخواست سے میں اپنے دوست کی مثال دیتا ہوں ریاض میں رہتا ہے چاولوں کا کام کرتا ہے تو اس نے کہا میں چاولوں میں ملاوٹ کر کے لے گیا گھٹیا چاول اچھے چاولوں میں اکس کار کے چلو منافذ یادہ ہو کہ لیں کہ میری گاڑی کلٹی ہو گئی خیر نقصان ہو گی آپ میں واپس ہے پھر دوسری گاڑی پھر بھی ملاوٹ کی میں نے گھٹیا چاول اچھے چاولوں میں تقسیم کر دی ہے نصف سے چاول بڑی چاول میں تقسیم کر کے منافذ یادہ تو پھر گاڑی کلٹی ہو گئی اور میری ٹانگ بھی ٹھوٹ گئی یہاں تک کہ کہنے کے تین دفعہ کے بعد مجھے کسی اللہ والے نے کہا کہ اللہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے کہ تم مسلمان کو نقصان دینا چاہتے ہو یا کسی انسانیت کو دھوک نقصان دینا چاہتے ہو ملاوٹ کر کے دھوکہ کر کے فراد کر کے یا کسی بھی قسم کا اس لئے وارننگ دے رہے اگلی دفعہ تمہاری جان بھی چلی جائے گی تمہاری سارا سلمان بھی ڈوب جائے گا اس لئے کسی مسلمان کو کسی انسان کو بھی دھوکہ نہ دو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مسلمان کو دھوکہ دے کر فراد کر کے چیٹنگ کر کے اس کو گالی دے کر عیبت بیولتا ہن الزام ترشی کر کے آپ سکھ میں رہیں گے چین میں رہیں گے مزے کریں گے زندگی اچھی گدرے گی بھول جائیے اچھی زندگی کو سکون کی زندگی کو عزت کی زندگی کو اللہ عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گا اور اللہ کتے کی موت مارے گا اگر ہم نے مسلمان کے ساتھ یہی رویہ رکھا مسئلہ کی طور پر پارٹی کے طور پر یا گروپ کے طور پر سلسلے کے طور پر کہ ہم نفرت بھی کرتے رہے مسلمان سے غالم گروٹ بھی مسلمان کی غیبت بھی مسلمان کی الزام تراشی بہتان بھی مسلمان پر لگائیں گے تو بھول جائیں اپنی آخرت کو اور خبر کو بھول جائیں عزت کو سکون کو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مسلمان کا خیال کرنے کی اس کی عزت نص مجرور نہ کرنے کی اس کو الزام تحمد سے بچانے کی غالم گروٹ سے دور رکھنے کی اللہ ہر میرے بھائی کو توفیق اتاف اللہ ہر میرے بھائی کو سو فیصد صاحب یا عمال صاحب یا عمال صاحب یا عمال صاحب مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے انسانیت پیدا کریں گے انسانیت سکھائیں گے انسانیت پر رہیں گے اللہ ہم سب کو ہمارے بھائی ہمارے بہنوں کو سو فیصد صاحب یا عمال صاحب امام آباد ایک ساتھی نے سوال پہ جائے کہ ہمارے محلے میں بڑوسی ہے بیچارہ بہت بیمار ہے اس کا آپریشن نہ ہوا تو مر جائے گا کہ اس کی جان بجانے کے لئے قربانی کو وہ کر کے اس کو ساتھ آبن کر سکتے ہیں قربانی کو ختم کرتے ہیں دیکھیں قربانی دو قسم کی ہے یہ کہ واجب بے کے نفل واجب قربانی کو چھوڑنا یہ گمرہی ہے دین سے ناواقفیت ہے اس کو تو حرال میں کرنا ہے نفل قربانی یعنی جو وافر بات ساتھی یہی کہ ایک بندہ ہے کئی کی جان ہر دبا کرتے ہیں اب نفل قربانی نفل قربانی میں جو نفلی قربانی ہیں ان کی بجائے ایسے بندے کی مسلمان کی جان بچانا زیادہ بہتر ہے مرز پتر نفل قربانی کے واجب قربانی گمرہی ہے چھوڑنا نفل قربانی کا وہ اتنا ہی عجر دے دے گا اللہ تعالی جتنا ہی ہے قربانی کرنے سے ہوگا اتنا غریب کی جان بچانا یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ عجر ہے زیادہ فضیلت ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کی توفیق اتنا فرمانی سے محفوظ فرمانی ساتھی نے توال پوچھا کہ دن کی طرح رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں تاکہ فارغ ہیں دن کی گرمی نہیں مصروفت بھی نہیں کوئی بھاگ دوڑ بھی نہیں ٹھنڈا بھی ہے جی ہاں دن کی طرح رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن رات سے بہتر دن ہے کہ رات کو سفدر رگے چار رگے ہیں ان میں سے تین کٹھنا ضروری ہے ہو سکتے ہیں رگے نہ کٹ سکیں تو یہ اس سے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ہم رات کو قربانی نہ کریں دن کو کریں لیکن اگر کسی نے دن کو کر دی تو جاید ہو جائے گی کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کی توفیق اتنا فرمانی سے محفوظ ایک صدی اللہ علیہ وسلم پڑھا کہ آج کل لوگ کچھ لوگ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں دیکھیں ہمارے لئے قربانی تین دن ہے جو چوتھے دن قربانی کرتے ہیں وہ جانے اللہ جانے آخرت جانے قبر جانے ہم راضی نہیں کرتے کسی کو سب ناظرہ نہیں کرتے کسی کو کافی نہیں کہتے کسی کو برا نہیں کرتے کسی کے ساتھ تقرار نہیں کرتے تو تو میں میں نہیں کرتے چلن نہیں دیتے ہم خود اللہ اللہ کے رسول کی فرمان مداری میں ڈڑھے ہیں کھڑے رہے ہیں وہ دوسرا اگر نہیں کرتا وہ جانے اس کو کام جانے تو اس کے لئے دعا کریں پیار محبت سے تنہائی میں سمجھا سکتے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ جانے اس کو کام جانے اس کی قبر آخرت جانے لڑائی نہ کریں مناظرہ نہ کریں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کی توفیق اتنا فرمانی سے محفوظ فرمانی یہ در ایک صادقہ ملگو جا کہ بعض گاؤں میں عید نہیں ہوتی تو کیا وہاں نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں صبح کی نماز سے پہلے قربانی قطع نہیں کر سکتے ہیں ہاں صبح کی نماز کے بعد اگر عید نہیں ہوتی وہاں تو قربانی کر سکتے ہیں لیکن آج کل تو ہر جگہ پر عید ہے البتہ پورے گاؤں میں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں بڑا علاقہ ہے اس لئے اس پورے علاقے میں سے کسی ایک جگہ بھی نماز ہو گئی اور اب دوسری جگہ پہ جہاں نماز نہیں ہوئی قربانی کرنا چاہیں تو جاہد ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کی توفیق اتنا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اللہ ہر عمل کی توفیق اتنا فرمائے کسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا کہ بعض وقت نبالک بچہ جی نبالک بچی زبا کرتے ہیں تو کیا وہ جہد ہے بالکل مسلمان ہیں وہ جہد ہے لیکن بہتر یہ کہ نبالک نہ ہو وہ ڈر سکتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے چھوری تیز ہوتی ہے چونکہ جنور کی چھوری بڑی تیز ہوتی ہے تو اسے احتیاط کیا ہی ہے کسی طاقت اور آدمی کو ہاں ہماری بہن بھی اتبا کر سکتی ہے تو بہن یہ ہے کہ کمدگم اس کا بیٹا اس کا بھائی شوہر والد پانچھے بندے اس جنور کو پکل کے مضبوط کھڑے ہوں تو پھر آپ بہن بھی چھوری پھیرے اتبا کریں یہ اسی طرح بچی ہے بچہ ہے وہ بھی کریں تو ورنہ خطرہ ہے یہ نقصان نہ ہو جائے اللہ محفوظ فرمنا جائز ہے زبا کر لیا جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی ایک انسواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اتبا کرنے میں نافرمانی سے محفوظ فرم اللہ حرم ملکی جو کبلہ رخ لٹا دے کہ لٹانا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں واجب نہیں فرض نہیں البتہ سننا تھے بہتری ہے کہ جب جانور زبا کریں تو کبلہ ربا کریں بہتری ہے نہیں کریں گے قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ بہتر نہیں اللہ ہم سب کو نبی ایک انسواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمہ داری کی توفیق اتب نافرمانی سے محفوظ ایک ساری انسوال پوچھا یہ پیچھے سال کچھ فوت ہو گئے قصائی بیچارے زبا کر رہے تھے جانور بڑے تیز تھے طاقتور تھے وہ گھسیٹ گھسیٹ کے جانور انہیں مار دیا تو ایسی موقع پر فائر کر سکتے ہیں بندوق سے ہاں ایسا جانور ہو جو نقصان دے سکتا ہو بندے کی موت واقع ہو سکتی ہو تو اس کو زخمی کیا جا سکتا ہے فائر مار کا ایسا نہ ہو کہ وہ حرام ہو جائے اس سے بچے پر زخمی کر کے اس کو گرا کر زبا کر سکتے ہیں لیکن گولی اس لئے مارے کہ اللہ نہ کرے وہ ہو گیا جان نکل گیا تو حرام ہو گیا تو بچنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ وداری کی توفیق اتفا فرمانی سے محفوظ ہوں اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا ہماری بہنیں بھی عید کی نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کا پڑھنا جائز ہے ان پر عید قربان ہے تو نہیں قربانی کی نماز تو نہیں ہے لیکن اگر پڑھیں گی تو دا ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ وداری کی توفیق اتفا فرمیں اور نا فرمانی سے محفوظ ہونے اسی طرح ایک ساتھ نے دول پوچھا کہ حج بدل کے طور پر ایک ساتھی نے خود وہ نہیں کیا ہوا حج اپنا لیکن دوسرے کیلئے حج بدل کر رہے تو کہہ کر سکتا ہے بہتر تو یہ ہے حج بدل میں وہ بندہ کرے جس نے اپنا حج کیا ہوا لیکن اگر حج اپنا نہیں کیا ہوا کسی نے حج بدل کے طور پر اس کو کہہ جاتے مداری لگا دی اور وہ حج کر رہے تو حج بدل آدھا ہو جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ وداری کی توفیق اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا ہے کہ مکہ مکرمہ قربانی ضروری ہے اپنے وطن میں کیوں کر سکتے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دیکھو قربانی دو قسمی کے ایک دم شکر کے طور پر ایک ہے مالداری کے طور پر یہ جو مالداری ہے یعنی استطاعت ہے اس کو تو آپ کہیں دنیا میں کسی کونے بھی بکر سکتے ہیں دم شکر کے طور پر ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ضروری ہے وہ گھر میں کریں گے یا اپنے وطن کریں گے علاقے میں کریں گے قربانی نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ وداری کی توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفظ فرنے پھر ایک تعدیل اندفال پوچھا کہ حاج کے موقع پر کیونکہ نائی بہت مہنگے بال کاٹتے ہیں بیس ریال پچیس ریال تیس ریال تو کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں یعنی ایک عورت اپنے شوہر کی شوہر بی بی کے اسی طرح بہن بھائی اسی طرح ماں باپ بکر وغیرہ جب پوری فیبلی اگر کر رہی ہے تو کئی کئی بلکل کاٹ سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں جہدے کوئی ہر جنی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی اور کرانے کی توفیق اطاف فرمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفظ فرمیں اللہ ہم سب کو سو فی صد اپنا قربت تعلق اطاف فرمیں اللہ ہم سب کو حاج مبرور اور مقبول کی توفیق اور اپنے ہر مین شریفین کی اللہ حضی کی توفیق اطاف فرمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در عز قدس اور روز اہتر کی بار بار زیارت کی توفیق اطاف فرمیں مجھے امیدیں میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کلائیں گے ایک ساتھ نے تعلق پوچھا لڑکی نے نکاح کے وقت کچھ نہیں زبان سے بولا صرف سائن کی نکاح ہو گیا جی ہم نکاح ہو گیا سائن کرنا بھی وہاں کرنے کے متراتفے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بڑا دی کی توفیق اطاف فرمیں نا فرمانی سے محفوظ ہوں ایک ساتھ نے تعلق پوچھا کہ میرا بھانجہ ہے بہت ہی چھوٹا ہے بہت ہی کم ہے جیداد بہت زیادہ ہے اس پر دکات نہیں ہوگی بلکل دکات نہیں ہوگی دکات بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہے نماز بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے روضہ بلوغت کے بعد فرض ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں فرض نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بڑا دی کی توفیق اطاف میں نا فرمانی سے محفوظ ہوں اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا مگرے کی دوسری ایک آدمی امام صاحب تلاوت نہیں کیا اسے اسے اور پھر رکو میں چلے گئے تو کیا نماز ہو گئی جی ہاں نماز ہو گئی البتہ سجدہ صاحب واجب تھا سجدہ صاحب واجب نہیں کیا جو چھوڑ دیا تو پھر اگر بعد میں یاد آئے تو نماز لوٹا دیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بڑا دی کی توفیق اطاف میں نا فرمانی سے محفوظ ہوں سیر ایک ساتھ نے طلب پوچھا مکانات ہم ان کا قرائے لیتے ہیں تو مکانات پر زکاة ہوگی یا قرائے پر زکاة ہوگی دیکھیں مکان جتنے ہیں اگر ان کے ارادہ سیل کرنے کے کہ جب بھی اچھا ریل لگے گا سیل بھی کر دوں گا اور جب تک سیل نہیں ہو تک قرائے لے رہا ہوں تو پھر قرائے پر بھی زکاة ہے مکان پر بھی زکاة ہے یعنی جب قرائے سال کے کٹھے ہو جائے جتنا ہو جائے دس لاک دولاک چال لاک پان لاک اس پر بھی زکاة ہوگی پھر میں نافرمانی سے محفوظ پھر میں اسی طرح دیکھ سادر نے سوال پوچھا یہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں کہ اس کا سواب ملے گا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے جو بھی کام کرے جو حضور نے کیا ہو چاہے وہ ایک دفعہ کیا ہو اس نیت سے کریں گے تو اجر ملے گا چاہے وہ کھانا کھانا کیوں نہ ہو اجر ملے گا سونا ہو اجر ملے گا کپڑے پہننے ہو اجر ملے گا پانی پینا ہو ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس نیت سے جو بھی کرے گا بھائی یا بہن اس کو اجر ملے گا اس میں کوئی شکل اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ داری کہ توفیق تعافیٰ میں نافرمانی سے محفوظ پھر میں اور اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ مسلم حج فرض ہے حج فرض نہیں کیا اور فوت ہو گیا تو کہ گنہگار ہوگا جی یا تو اگر یہ بیمار تھا تو حج بدل کی وہ کر لینی چاہیئے تھی ان کا حصیت کرنی لینی چاہیئے نہیں تو اگر ان کے وہ رسام اس کے مال میں سے اس کے نام سے کوئی وہ کرتے ہیں تو شاید اللہ کرم فرمائے گا ورنہ فرض جو چھوڑ دیا اس کی پکڑ ہوگی فرض کے بارے میں پکڑ ہے سنت اور نفر کے بارے میں پکڑ نہیں ہے کوئی نہیں پڑتا ہر نہیں عمل کرتا تو کوئی حرج نہیں فرض نہیں کرتا اس میں حرج ہے پکڑ ہے اس میں گناہیں نافرمانی ہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کی تفقیق تافر میں نافرمانی سے محفوظ سنت ایک ساتھ نے سوال پچھا کہ کسی چیز کے کھانے سے وضوح ٹوٹتا ہے کھانے سے وضوح ٹوٹتا مطلب کوئی نشے کی جی دے اور نشہ بھی آ جاتا ہے تو اس سے وضوح ٹوٹ جائے گا وہ کھانے سے نہیں ٹوٹتا وہ نشے سے وضوح ٹوٹتا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کی تفقیق تافر میں نافرمانی سے محفوظ جو ٹیشو پیپر اس سنجے کے لئے اس سنجے کے لئے اس سنجے کے لئے بیاد بھی نہیں ہوگی ٹیک ہے کہ ٹیشو پیپر اس سنجے کے لئے اس سنجے کے لئے تو کوئی حج نہیں کوئی کا بھات نہیں لیکن اگر پانی نہ ہو تو وہاں اس سنجے کرے جہاں پانی ہو وہاں ٹیشو پیپر بھی سنجے کے لئے پانی نہ کرے تو اس سنجے نہیں ہوگا نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی وہ دوبارہ کرنا پڑے گا اس سنجے دوبارہ کرنا پڑے گا یہ فرق سمجھ لیجئے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری کے توفیق کتاب میں نافرمانی سے محفوظ ہوں آئیے ہم تہہ کر لیں ہم معاشرے کو بہتر بنائیں معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بن جائیں اپنے وطن کی خدمت کریں اپنے وطن کی بھلائی کا ذریعہ بن جائیں انسانیت کی خدمت کریں انسانیت کی ہدایت کا اور صاحب اعمال بننے کا صاحب اکدار بننے کا ہم ذریعہ بن جائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں یہ ہر پیغام ہمارا خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسرے ہوگے کرائیں گے میں تخاص کرتا ہوں آئیے ہم ختم نبوت میں شامل ہو جائیں اپنی سرطان کے مطابق کوئی بھی کام ختم نبوت کا ضرور کریں یہ بخشش کا ذریعہ ہے یہ شفاعت کا ذریعہ اور اپنی وطن کی خدمات پیش کریں وطن کے لئے وطن کے لئے کیا ہے کم ادکم آخری خدمت یہ ہے ان کے لئے دعا کریں وطن کے لئے وطن کی چیزیں استعمال کریں باہر کے استعمال نہ کریں اور نفرت کو ختم کر دیں نفرت بھی وطن کے لئے نقصان دے ہیں معاشرے کی خدمت کیسے ہے معاشرے میں بھائی چار آپ قربانی پیش کریں عصار کریں اور بھلائی کے لئے استعمال ہو جائیں برائی سے بچیں اور دوسروں کی بھلائی چاہیں آپ کی بھلائی ہو جائے گی دوسری کی خیرخواہی چاہیں آپ کی خیرخواہی ہو جائے گی اور ہر میرے بھائی میرے وہن جس جس گروپ میں ہیں ضرور رہیں اپنے خاص گروپ میں ہیں جس میں آپ کی فیملی آپ کے خاندان آپ کے گیادرنگ آپ کی کمپنی کے لوگو اس کو بھی روزانہ پیغام سنائیں یقیناً اصلاح ہوگی یقیناً تربیت ہوگی آئیے میرے بھائی میرے بہن اس تربیت میں حصہ ڈالیں اس اصلاح میں حصہ ڈالیں یقیناً ہمارا مواشا کچھ ہی عرصہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ رول مادہ نمونہ بنے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی تفریق تاپر میں نافرمانی سے محفوظ فرما نحمدہو ونسلیلہ رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو خواہ ایک خجور کے آدے حصے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو یعنی جہنم سے بچنے کا ذریعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے صدقہ کیا کرو اگرچہ خجور ہی کیوں نہ ہو ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے استاد محترم حضرت تقدر شایخ علیہ السلام اور تقدر مانی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے اس کے لئے بہت زیادہ مال چاہیے نہیں 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 ایسا نہیں حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ عامال میں نیکیوں میں اضافے گناہوں کی معافی دو دکھ کی عذاب سے بچاؤ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے صدقہ ہے وہ چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو حضرت نے فرمایا کہ حضرت عامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عامدنی کا پانچوہ حصہ مختص کر دیا تھا کہ اس کو صدقہ کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے اس کو بانٹنا ہے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت عطا فرمائی یہ ہم سب کے سامنے ہیں حضرت حکیم الہمت رحمت اللہ علیہ کا نام دنیا میں گونجدہ ہے کیا بتا گونجدہ رہے گا اور اسی طرح میرے استاد محترم نے اپنے والد ماجد حضرت موسی عظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا بھی سنایا کہ انہوں نے ایک مختص کیا ہوتا ہے ایک حصہ اور ایک الگ لفافہ رکھا کرتے تھے جب کوئی اس طرح کا مصطفہ تھا حضرت نے استاد محترم نے ایک دفعہ فرمایا اس لئے قابر کا بڑوں کا معمول رہا ہے وہ ایک حصہ مختص کرتے تھے اور وہ ہر روز خرچ کرتے تھے اگر میرے بھائی میرے بہنوں کو چاہیے جہنم سے بچنا تو صدقے کی عادت بنا لیجئے چاہے ایک روپے روزانہ ہو نیکی مضافہ تو صدقے کی عادت بنا لیجئے چاہے وہ ایک روپے کیوں نہ ہو گناہوں سے بچنا صدقے گناہوں کی معافی صدقے کی عادت بنا لیجئے چاہے وہ ایک روپے کیوں نہ ہو کاروبار میں ترقی دکان میں کامیابی تو صدقے کی عادت بنا لیجئے چاہے وہ ایک روپے کیوں نہ ہو تجربہ کا گھر دیکھ لیجئے جو کاروباری جو دکاندار جو سخت جو چھوٹا بڑا افسر غیر افسر کاروباری غیر کاروباری مزدوحور مالک صدقے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس کی عزت میں چار گناہ نہیں ہزار گناہ اضافہ کر دیتے ہیں اس کی عامدی میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتے ہیں تو آجتہ کر لیجئے اگر آپ کو برکتیں چاہیے کامیابی چاہیے سکون چاہیے گناہوں سے معافی چاہیے دوزخ سے بچنا چاہیے نیکی میں اضافہ چاہتے ہیں تو صدقے کی عادت بنا لیجئے معمول بنا لیجئے اور اس میں صدقہ ایسا نہ ہو کہ ایک روپے دیکھ کر ہزار جگہ پر بتاتے پھر ہیں نہیں ایسا نہ ہو جتنا ہو اللہ کو بتا ہو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگ بھی آئے آگے بڑھیں وہ صدقہ کریں یہ الگ معامل ہے لیکن اخلاص ہونا چاہیے للاہیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا ہونی چاہیے اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دیں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممتاز صفات میں سے اور خصوصیات میں سے آپ کے عمال میں سے آپ کے کردار میں سے ایک صدقہ بھی تھا جو مستقل فرماتے تھے اپنوں کو بھی دیتے تھے غیروں کو بھی دیتے تھے مسلمانوں کو بھی دیتے تھے کافروں کو بھی دیتے تھے اس لئے کافر کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں دشمن کو بھی دے سکتے ہیں چھوٹے بڑے امیر غریب سب کو دے سکتے ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے آئیے تیہ کر لیجئے ہم اچھے بن جائے ہماری وجہ سے معاشر اچھا بن جائے ہم وطن کے لئے کوئی کردار ادا کریں انسانیت کی بھرائی کے لئے آگے بڑھیں یقیناً دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی المجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو ترجیح دی اور مال دنیا کو ترجیح نہ دی دنیا کو چھوڑ دیا مال کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ترجیح دی لیکن آج ہم ہمارے بھائی ہماری بہنیں پوری قوم پوری امت مسلمہ مال کو ترجیح دیتے ہیں فرمانبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں تجارت کو ٹیوٹی کو کاروبار کو پکڑ لیتے ہیں فرمانبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں نافرمانی کر دیتے ہیں فرما برداری کو شور دیتے ہیں صحابہ کرام میں جو اللہ نے فرمائے امولائی کا لہو دمی ربی مولائی امول مفلحون یہی لوگ کام جاب ہیں وقل نواد اللہ الحسن یہی جنتی ہیں رضی اللہ عنہم وردوان ان سے میں راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں اس سارٹیفیکٹ احسینی بھی لئے یہ فرما برداری کی وجہ سے ملے ان کے پاس کمال دولت کے وجہ سے نہیں خاندان کے وجہ سے نہیں دیگریوں کے وجہ سے نہیں یا ٹکنالوجی کے وجہ سے نہیں یا پہلوانی کے وجہ سے نہیں یا زور طاقت کے وجہ سے نہیں فرما برداری کے وجہ سے یہ عزاز ملے لیکن آج ہم نہ فرمانی زندگی گزار کے ہم انہی جیسے پروٹوکول انہی جیسی مدد النصر چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آئیے ہم اللہ حکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو لے لیں دنیا اور آخرت کے ساری چیزیں لطا کر دے گا حضرت صحیب رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہارا ہجرت کا گھر دکھایا گیا جو کہ پتھلی زمینوں کے درمیان میں ایک شور زمین کی صورت میں تھا اور وہ یسرب میں تھا واقعہ کیا ہوا آپ رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے رادے سے نکلے اور حضرت صدی کے اکبر ساتھ تھے اور حضرت صحیب فرماتے ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کا عظم کیا ہے چنانچہ ہجرت کے لئے نکلے تھا قریش کے جنجوانوں نے مجھے چار ہوتا سے گھے لیا میری وہ رات انتہائی کرب ابترہ میں گزری میں احتیار بند بھی نہ تھا قریش کے نجوانوں نے اسے کہا کہ اسے پیٹھ نے مشہور کر دی جوا پیٹھ یا نکھانے پینے میں وہ سو گئے تو حضرت صحیب فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلے راستے میں مجھے کچھ لوگ ملے جو چاہتے تھے میں واپس ہو جاؤ میں نے ان سے کہا اگر تم کو چند اکیاں سونا دے دوں تو کیا مجھے راستہ شوڑ دوں گے یعنی حجرت کو ترجیح دی ابھی ایک ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے کو فرمباداری کو ترجیح دی پیسے سونا دے دیا ان کو انہوں نے رضا مندی ظہر کی ان کے پیچھے پیچھے اور فرماتے ہیں کہ مکہ پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے خدانہ چھپا ہوا ہے یعنی وہ جو نوجوان پکڑنا چاہتے تھے واپس کرنا چاہتے تھے ان سے میں سونے کا وہ کیا تو ان سے کہا کہ میرے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے خدانہ چھپا ہوا ہے اسے کھود کے لے لو اور فلان عورت کے پاس چلے جاؤ ان سے وہ دو جوڑے مزید لے لو یہ کہہ کر میں چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں قبعہ پہن گیا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو جہایہ یہ قنیت تھی تمہاری تجارت نفع مند رہی یعنی تم سونا دے کر جو میری تباہ فرماباداری میرے پیچھا آگئے ہو یہ تجارت تمہاری نفع مند رہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اردکے یا رسول اللہ مجھ سے پہلے ابیتہ کوئی نہیں آیا اس واقعہ کی خبر یقیناً اللہ نے آپ کو دی حضرت جبریل نے آپ کو کنپل جائے یہ ہے صحابہ کرام کی وجہ فضیلت یہ ہے صحابہ کرام کا ترہ امتیاد یہ ہے صحابہ کرام کی وہ اصل ڈگری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ان کے لئے بارشے ہوتی تھی ایسے نہیں ان کے لئے فرشتے اترتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے رات کا اندھیر اجالے میں تبدیل ہوتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے کوئیں چل پڑتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے کڑوے کوئیں مٹھے بن جاتے تھے ایسے نہیں ان کے لئے زہر بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی ایسے نہیں ان کے لئے ساری دنیا کے راستے آسان ہو گیا ایسے نہیں پوری دنیا کو تگنی کے ناچنے چاہے ایسے نہیں دنیا پر حکمرانی کی ایسے نہیں بڑی بڑی تاکتو کو انہوں نے اپنے آگے چھکا دیا اور گھرت نے ان کی مور دی ایسے نہیں ان کا نام فخر سے لیتے ہیں ایسے نہیں اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے تھے اللہ کے رسول کی فرمہ برداری کو ترجیح دیتے تھے اور نا فرمانی سے بجتے تھے اور ان کمال درجہ کی محبت کا حق ادا کرتے تھے بیوی بچے مال زرد تجارت پیسہ زمین باغات سب کچھ قربان کر دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری کو ترجیح آج ہمارے بھائی ہمارے بہنیں پوری امت مسلمہ دنیا بھی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہے نا فرمانی کر دیتی ہے میرے نبی کی اور کب فرمہ برداری بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی بنا فرمانی ہوتی ہے یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ہے حج کرتے ہیں تو حضور کے حج کی طرح نہیں ہے زکاة دیتے ہیں تو حضور کے زکاة کی طرح نہیں ہے تحجید پڑھتے ہیں تو حضور کے تحجید یعنی اس میں بھی بنا فرمانی ہے نیکی بھی دکھاواریا کاری کرتے ہیں اخلاص واللہیت نہیں ہوتی تو کیسے برکت ہوگی کیسے مدد آئے گی کیسے اللہ کا کرم ہوگا کیسے اللہ کا فضل ہوگا لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال لاکھ صاحب اکرام ہیں پوری دنیا میں چھا گئے اور اس حج میں چالیس لاکھ کا مجمعتہ ہے جو حج کر رہا تھا چالیس لاکھ اور سوال لاکھ کتنا فرق ہے چالیس لاکھ کے مجبور کے مجبور ہیں اور پوری دنیا میں پریشان ہیں پوری دنیا ان پر تنگ کر دی گیا ساری دنیا کے سونا پانی اہم اہم چیزیں اہم اہم خطہ انہی کے پاسے پھر بھی دنیا میں سب سے پیچھے ہیں کامیابی میں سب سے پیچھے ہیں ترقی میں سب سے پیچھے ہیں کیوں؟ کیونکہ نبی اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے نا فرمانی پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں تو آئی آج سے تاہی کر میرے بھائی میرے بہنیں میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایک ایک سنت پر خود بھی عمل کریں بچوں کو بھی عمل کریں اپنی اپنی فیملی میں کردار ادا کریں اس طرح اہم معاشرہ تربیت میں آگے بڑھیں یقین انہ آج نہیں تو کل آنے والا ہمارا ہی ہوگا اسی طرح فخر ہوگا جس طرح صاحبہ کرام کے لئے ہم فخر کرتے ہیں آنے والی دنیا آنے والی امت ہم پر ایسا فخر کرے گی کیونکہ ہم ہم صرف اور سے ترقی کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کے وجہ سے نافرمانی کے وجہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کافر نافرمانی کر کے کر جا سکتا ہے ہندو نافرمانی کر کے آگے جا سکتا ہے یہودی نافرمانی کر کے ترقی کر سکتا ہے مسلمان کے لئے ایک ہی درازت ہے ترقی کا وہ ہے اللہ اللہ کے رسول کی فرمبرداری نافرمانی اور گناہوں سے بچنا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو تو ان کو ٹھیک ٹھیک گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے میرے ساتھ محترم شایخ علیہ وسلم حضرت اکدس محترم سوانی صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دوسری نعمت کو چھوڑ دیا جائے صرف زندگی کی نعمت اتنی بے حساب ہے کہ ہر سانس میں دو نعمتیں پناہا ہیں سانس کا اندر جانا ایک نعمت باہر آنا دوسری نعمت کہ اگر سانس اندر جائے باہر نہ آئے تو مصیبت باہر آئے اندر نہ جائے تو مصیبت لہذا ہر سانس پر انسان کو دو نعمتیں ملتی ہیں ہر نعمت کا شکر کا تقاضی کرتی ہے لہذا اگر سانس پر آدمی ایک بار شکر ادا کرے بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا دوسری بے نعمت بے شمار نعمت کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے میں سادہ محترم حضرت ایک دہمہ تک اسمانی صاحب میں ایک دفعہ فرمائے کہ اللہ تعالی کی نعمت کا ٹھیک تک کوئی شکر ادا کرنا تو انسان کے باہر ممکن نہیں لیکن قصص سے شکر ادا کرتے رہے ہیں کہ محبوب عمل ہے اللہ کو پسند دے اس کا ثواب بے حصہ ملتے ہیں اور نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور محبت میں ترقی ہوتی ہے اس لئے اللہ نے خود فرمائے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ تم میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو اور پھر اللہ فرماتے لَا اِن شَكَرْ تم لا دیدھنکو وَلَا اِن کَفَرْ تم اِن اَذَابِ اِن شَدید کہ اگر تم شکر ادا کرو گئے تو ہماری نعمتوں کو بڑھا دوں گا اگر ناشکری کرو گئے تو میرا عذاب سخت ہے تو اس لئے آج سے تیع کر لیجئے کہ ہم شکر کریں ہمارے وطن میں شکر کی کمی بہت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سبحان اللہ جو شخص کھانا کا کرشدہ کا شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس روزہ دار کے برابر ہے کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو روزہ کا جرمی لے گا کیا مشکل ہے تو میرے اصطاد مطرم شیخ علیہ السلام حضرت ایک در محرم تک سبحانی صاحب میں ایک دفعہ فرمایا کہ بذرکوں نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ کی نعمت کا تصور کیا کرے ایک ایک نعمت کا تصور کر اس پر شکر ادا کرے مثلا تصور کہ الحمدللہ میری اہل ویال کسی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے الحمدللہ بستر آرام دے الحمدللہ جان و مال محفوظ ہے گھر جتنی راحتیں میسر ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کر ان کو شکر ادا کرے سبحان اللہ کیا ہی نعمتیں ملیں گے اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے یعنی ملاتے ہیں جی دو اکثر ہم شاکری کہ اکثر ہم شاکری ہیں کیا مطلب یعنی اکثر ناشکری ہیں ہمارے وطن میں یہی ہو رہا ہے ہر نعمت موجود ہے لیکن نعمت محسر نہیں ہے یعنی دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو پاکستان میں نہ ہو لیکن پھر بھی ہم موتاج ہیں کیوں ناشکری زیادہ ہے اوپر سے نیچے تک سب ناشکری ہیں تو آئیے میرے عزیزو آئٹ سے تیہ کر لیں آئٹ سے تیہ کر لیں شکر ادا کریں ناشکری نہ کریں ہر نعمت اللہ تعاف فرمائے گا جو لوگ باہر جا کر نوکرین کرتے ہیں اگر صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں ان لوکرین یہاں پاکستان میں کریں گے جو باہر جا کر وسائل حاصل کرتے ہیں وہ وسائل یہاں پاکستان میں مل سکتے ہیں لیکن شکر کی کمی کی وجہ سے ساری چیزیں انقاہ ہو گئی غیب ہو گئی نعمت کی کمی ہو گئی کیوں ہم سارے ناشکر ہیں اتماعی طور پر کوئی شعبہ کوئی آفیسر کی بات ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے کی زیادہ بات گالم گروچ تو پھر کیا ہوگا نعمت کی نقدری کر رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں پھر یہی ہوگا نعمتیں ختم ہو جائیں گی پھر شکر کرتے نہیں تو نعمت میں دعفق کیسے ہوگا ناشکری کریں گے تو نعمتیں بڑھیں گی کیسی ہونا ناشکری سے تو نعمتیں کم ہوتی ہیں یہی حالہ مرہ ہو رہا ہے آئیے تیہ کر لیں آج کے بعد شکر گزار و بندر بشامل ہو جائیں اور شکر زیادہ کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو سو فیصے شکر کرنے کی ادا توفیق ادا فرمائے اللہ اپنے حبیب کے فرمان بردار بشامل فرمائے نا فرمان سے محفوظ فرمائے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت بچے کو سجا کرواتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو اس میں کلمہ پڑھنا ضروری ہے میری بہن یا میرے بھائی کوئی بھی اس طرح ہاتھ دھوتا ہے یا واشروف میں غسل کرتا ہے تو اس میں کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں کوئی شرط نہیں یہ بولے بالے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو لازمی سمجھتے ہیں اللہ ہم سب کو ابھی ایکنم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق ادا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا ہماری علاقے میں دلہ کی جب شادی ہوتی ہے تو ہاتھ میں چھوری لے کر رکھتا ہے سات دن آٹھ دن تو ہاتھ میں چھوری لے کر رکھنا تو اس کی شرن کوئی جازت ہے کوئی یا جائز ہے چھوری لینے کا کمسپٹ اسلام میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے یہ توہمات ہیں یہ ایسی خسلتیں یادتیں یا رسومات ہیں یا کچھ بھی کہہ دیں کلچر کہہ دیں کہ ہم لوگ چونکہ کئی سر سال ہندو کے ساتھ رہے ہیں تو ہندو کے رسومات ہم مسلمانوں میں آگئے ہیں انہیں اسلام میں کوئی تعلق نہیں کہ دلہ چھوری پکڑے گا تو بچ جائے گا نہیں پکڑے گا تو نقام ہو جائے گا اللہ ہم سب کو محفوظ پرنبیدات سے خرافات سے رسومات سے جو غیر ہوں کی ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمیو اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ نکاح کے وقت قاضی صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل وغیرہ پڑھاتے ہیں تو کیا یہ کلمہ پڑھانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے نکاح میں صرف دو فرض ہے وہ ہونے سے چاہیے کلمہ بغیرہ کوئی ضروری نہیں دو فرض کیا ہے اجاب و قبول ہو میاں بیوی یا لڑکی لڑکا یا دلہ دلہن اجاب و قبول ہو اور دو گواہ موجود بس یہ ہے فرض یہ ہو گئے نکاح ہو گیا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمو داری کی توفیق تا پھر میں نافرمانی سے محفوظ ہوں اسی طرح ایک سادی نے سوال پوچھا ہے کہ امام کے پیچھے کیا تلاوت کرنی چاہیے یا سورت پڑھنی چاہیے یا فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں لیکن پیارے یہ اختلاف ہے ہمارا اور حضرات حنابلہ کا اب حرم میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تلاوت نہیں کی امام کے پیچھے اقرات نہیں پڑھی یعنی فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی لیکن ہمارے ندی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھنا چاہیے امام امام جو پڑھتے ہیں وہی مقتدی کی بھی ہے وہی قرات مقتدی کی ہے وہی فاتحہ مقتدی کی ہے لہذا وہ پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے دو آپ مناظرہ بھی نہ کرو لڑائی بھی نہ کرو بحث بھی نہ کرو اور پڑھو بھی نہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افرمانداری کتاب فرمانی سے محفوظ فرمانی سی طرح ایک ساتھ رہا پڑھا فجر کی نماز قدا ہوگی تو کیا سنتیں بھی قدا کریں گے جی ہیں سنتیں بھی قدا کریں گے فجر کی سنتوں کی تاقید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لہذا ہمیں بھی احتیاط کرنے چاہیے سنتیں پڑھنی نے چاہیے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کتاب فرمانی سے محفوظ ہوں سی طرح ایک ساتھ رہا پوچھا کہ ہمارا ایک پر اپلٹی ڈیلر ہے دوستیں بہت قسمیں کھاتا ہے وہ اسی پر سودے کرتا ہے جھوٹی قسمیں تو کیا اس سے حرام نہیں ہو جاتی رزق کیا اس کا کھانا کھانا یا اس کے دعوت کھانا یا اس کی شادیوں وغیرہ پر پر جانا کیونکہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کیا جائز ہوگا لیکن پیارے اگر وہ قسمیں کھائے گا تو برکت نہیں ہوگی وہ خود پریشان رہے گا تو اس لیے اس کو تاقید بھی کریں اس کی اصلاح بھی کریں اس کی تربیت بھی کریں اس کے لیے دعا بھی کریں چھوڑے نہیں اس کو تعلق قطع نہ کریں اس کے ساتھ عوام میں اس کے شادی میں جائیں اس کے دعوت میں جائیں دعوت قبول کریں مسلمان کا حق ہے دعوت قبول کرنا لیکن اس کے لیے دعا بھی کریں اور اکیلے میں تنہائی میں اس کو تلقین کریں اس کو نصیحت کریں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ وداری کے تو صدرین سوال پوچھا لڑو کھیلتے وقت ہم لوگ کیا زبان سے دروش شریف پڑھ سکتے ہیں یا ذکر کر سکتے ہیں دیکھیں لڑو کھیلنا ایک فضور کام ہے ایک سمجھو گناہ کا کام ہے تو اس کا ایک الگ وبال ہے الگ نحوصت ہے نیکی کوئی بھی کریں گے تو اس کی الگ برکت ہے الگ فیٹ ہے الگ ثواب ہے الگ عجر ہے تو کر سکتے ہیں کوئی ہر جن ہو سکتے اسی نیکی کی برکت سے ذکر کی برکت سے اللہ لڑو سے فضور کام سے اللہ محفوظ فرمائے یہ ممکن ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی تحفیق اطافن میں وہ نافرمانی سے محفوظ فرمائے یہ در ایک صدرین سوال پوچھا کوئی جو شخص والدین کو گالی دیتا ہو اور بتمیدی کرتا ہو کیا اس کے ساتھ دوستی رکھنا کیا اس کے ساتھ کھانا پینا یہ جہز ہوگا یا حرام ہوگا دیکھیں والدین کے ساتھ جو گستاخی کرتا ہے وہ نافرمان ہے پترین مجرم ہیں اور اللہ کی پکڑ میں آئے گا اللہ اگر وہ معافی نہیں مانگتا والدین کو راضی نہیں کرتا تو زندگی پر نوستوں کا پریشانیوں کا شکار رہے گا ایک مسئیبہ سے نکلے گا دوسری مسئیبہ میں دوسری مسئیبہ نکلے گا تیسری مسئیبہ میں اس طرح زندگی پر مرے گا اچھی موت نہیں مرے گا کتے کی موت ایسے بندے کو چاہیے والدین سے معافی مانگے توبہ کر لیں اور ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے ایسے بندے کے لیے دعا کریں اسی ہم کہیں اسے بچائیں والدین کی بید بھی سے کساخی سے نافرمانی سے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق اتا فرمین نافرمانی سے محفوظ فرمین میں اتجاہ کرتا ہوں اپنے بائین سے اپنے بائین سے آئیے معاشر کو بہتر بنیں ملک وطن کی بہتری انسانیت کی خیر خواہی اسی میں کہ ہم صاحب اعمال بن جائیں صاحب اعمال بنائیں اچھے بن جائیں اچھائی پھیلائیں برائی سے بچیں برائی سے بچیں آئیے اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہین کو دونوں جہانوں کی نمتی تا فرمائے سادس تا فرمائے سو فیصہ صاحب اعمال صاحب اعمال صاحب اعمال احمدہو ونسلی اللہ رسول کریم ام آباد حضر فاروق ادم رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے جب تم مریض کے پاس جاؤ بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرو کی کوئی بیمار کی دعا فرشتو کی دعا ہے یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے ایت اے کر لیجئے ضرور یادت کیا کریں چاہے وہ پڑوسی ہو یا اپنے محلے کا ہو رشتہ دار ہو جاننے والا ہو دوست ہو نہ جاننے والا پھر بھی یادت کیا کریں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس سے دعا کر رہے کریں یہ حکم ہے حضرت فاروق اعظم راوی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سنا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے کیوں ہم محروم رہتے ہیں کیوں نہیں ہمارا ہی فیدہ ہے اگر کسی کے یادت کریں گے بیمار پرسی کریں گے اس کا حال پوچھیں گے تو ہمارا ہی فیدہ ہے اس کا تو فیدہ ہے ہی ہی اس کی گناہ معاف ہو گئے اور اس کی دعا قبول ہوگی ہمارے حق میں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس کے راوی حضرت احلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمائے جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی یادت کرے اس کی ہمارا ستر ہزار فرشتے چلتے ہیں جو صبح تک اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور پھر فرمائے جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی یادت کرے اس کی ہمارا ستر ہزار فرشتے چلتے ہیں جو شام تک استغفار کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے استغفار کرے اس کا مطلب اس کے گناہ اللہ نے ماف کر دی ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی تو آئیے ہم ان دونوں حدیثوں پر عمل کریں ایک قرابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے دوسری قرابی حضرت فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں میں یہ بڑی گواہی ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں چونکہ جو دعا کرے قبول ہوتی ہے ہم دعا کروائے کریں بیمار کی یادت کریں دوسرا جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے لئے ستر ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں یعنی ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے بیمار کے گناہ بھی معاف ہو گئے ہم یادت کرنے جائیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے اور اس سے دعا کروائیں گے تو ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی پھر ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے کہ بیمار کے بعد جاؤ اور اس کی خواہش کوئی پوری کرو اور اس سے پوچھو آپ کو کیا چاہیے ہم آپ کے لئے کیا لا سکتے ہیں کیا خدمت کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں انگور کھانے ہیں انگور آپ نے دلا دیئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید گرامی ہیں اللہ آپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا یعنی آپ نے انگور لیے سو روپے کے سو روپے مریض کر دے دیئے سو روپے کے انگور آپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے اتنا بڑا سستا سودا کہاں ہوتا ہے دنیا میں یہ صرف اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیلہ امت کو مسلمان کو ملا ہے تو آئیے ہمیں تین حدیثوں پر آج سے ہی حمل شروع کر دیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے بدالی کی تفیق عطا فرمائیں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں ہمیں اپنے معاشرے کا خیرخواہ بنائیں معاشرے کی بہتری کے لئے استعمال کرے اللہ ہم سب کو انسانیت کے خیرخواہی کے لئے استعمال کرے آئیے ہم انسانیت کے بہتری خیرخواہے کے لئے خود بخود قدم اٹھیں خود آگے بڑھیں اور ہمارا مقصد یوٹیوب چینل کا بھی یہی ہے فیس بک پیچ کا بھی یہی ہے دونوں کا نام پیر مفتی اختر حسین آئیے اس کو آگے بڑھائی ہے خالص اصلاح مقصود ہے خالص تربیت مقصود ہے خالص اچھا مقصود ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہر پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے یوٹیوب چینل لوگی فیس بک پیچ ہو اس کو آگے بڑھائی ہے اصلاح کی گھر سے تربیت کی گھر سے معاشرے کی بہتری کی گھر سے اللہ ہماری زندگی میں برکت ہے اتا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو فیصد فرمہ برداری توفیق اتا فرمائے اتا فرمائے اور نا فرمانی سے محفوظ فرمائے ایک ساتھ میں اس سوال پوچھا کہ ہمارے ساتھیوں میں بحث ہوگی کہ خانہ کعبہ کے پر غلاف ہے وہ افضال ہے یا قرآن پاک کا غلاف وہ افضال اس میں کیا افضال ہو سکتا ہے دیکھیں خانہ کعبہ پر اگر وہ جو عبارتیں لکھی ہوئیں اگر وہ موجود ہیں تو وہی افضال ہے اگر عبارتیں نہیں لکھی ہوئیں جیسے کلمہ بھی لکھی ہوئے آیتیں بھی لکھی ہوئیں اور کئی آیتیں لکھی ہوئیں خانہ کعبہ کے غلاف پر تو پھر اگر وہ آیتیں نہیں لکھی ہوئیں تو پھر قرآن پاک کا غلاف افضال ہے لیکن اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے لڑنا نہیں چاہیے بحث منع ہے شریعت میں چاہیے کسی مسئلہ کے خلاف ہو کسی باطل مذہر کے خلاف بھی بحث نہیں کرنی چاہیے اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنی مسئلہ کو چھوڑے نہ دوسرے کو چھیڑے نہ لڑائی نہ کرے نزا نہ کرے جگڑا نہ کرے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری کی توفیق عطا فرمین نافرمانی سے محفوظ فرمین اسی طرح ایک ساتھین سال پوچھا کہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ صرف اردو میں چھاپنا کہ اس کی اجازتیں شرن نہیں چھاپنا چاہیے میں نے خود دیکھ کے قرآن پاک کا جو صرف ترجمہ چھاپتے ہیں ضرور غلطیاں کرتے ہیں ضرور نافرمانیاں کر لیتے ہیں ترجمہ بگاڑ دیتے ہیں کچھ اور مفہوم لے لیتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری کی توفیق عطا فرمین نافرمانی سے محفوظ فرمین سیدھر ایک ساتھین سال پوچھا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا اس کو سنت کہہ سکتے ہیں حضرت عثمانی کا نہیں رضی اللہ علیہ وسلم کام کیا جس صحابہ نے جو کام کیا اس کو سنت کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے وہ صحابہ نے وہی کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مرداری کی توفیق عطا فرمین نافرمانی سے محفوظ فرمائے سیدھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا جو درود میں ہم آل پڑھتے ہیں کہ آل سے مراد کیا ہے پیارے آل سے مراد پوری عمت بھی ہے آل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے آل سے مراد بنوحاشم بھی ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمین اور سو فیصد فرمہ مرداری کی توفیق عطا فرمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یعنی پسند کر لی ہیں یا اللہ کو محبوب کلمات ہیں اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں تو کیوں محروم رہیں وہ کیا کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے اللہ نے چون لیے اللہ نے پسند کر لیے وہ امت کے لئے بہترین تحفہ کون سا ہے فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لئے بیس نیکیں لکھی جائیں گی بیس خطائیں معاف کی جائیں گی جس نے اللہ اکبر کہا اس کی بیس نیکیں لکھی جائیں گی بیس خطائیں معاف ہو جائیں گی جس شخص نے لا علیہ اللہ کا اس کی بیس نیکیں لکھی جائیں گی بیس خطائیں معاف ہو جائیں گی جس شخص نے اخلاص سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لئے تیس نیکیں لکھی جائیں گی تیس خطائیں معاف ہو جائیں گی کیا مشکل ہے بچوں کو یاد کروانا کیا مشکلے پر ایک پریس کروانا بہن بھائیوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو کمپنی میں دفتر میں گیدرنگ دوستوں میں ممبر پر کلاس میں میں امید کرتا ہوں میرے بھائی میرے بہنیں جو اس فیڈ سے تعلق رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں تعلیم و تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور کلمات سکھائیں گے شاگردوں کو متعلقین کو اپنے جانے والے کو اپنی بہنوں سے بھی دخواست کرتا ہوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھائیں یہ کلمات کہ بجائے اس کے نغمیں گائیں بجائے اس کے وہ کمنٹرین کریں کمنٹیٹر بن جائے بجائے اس کے وہ گانے گائیں سنگر بن جائے بجائے اس کے فضول باتیں کریں بجائے اس کے ساتھ سدانوں کے تردکرے کریں حکمرانوں کی گیبتیں کریں اس سے بہتر نہیں یہ کلمات کہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین جو بھی حال پوچھے کہو الحمدلہ رب العالمین کوئی کھا لیا چیز الحمدلہ رب العالمین کوئی چیز خرید ریل الحمدلہ رب العالمین کہیں پہنچ گئے الحمدلہ رب العالمین کہیں جانا ہے الحمدلہ رب العالمین جا رہا ہوں گاری مل گئے الحمدلہ رب العالمین محفوظ ہو گئے الحمدلہ رب العالمین نعمت کھا لیا الحمدلہ رب العالمین نعمت پی لی الحمدلہ رب العالمین جہاں جہاں ہیں جہاں وہ گھر میں ہوں پڑوس میں ہوں دفتر میں ہوں کلاس میں ہوں کالوج میں ہوں یونسٹی میں ہوں مدرسے میں ہوں مسجد میں ہوں یہ ضرور کلمات سکھائیے خود بھی سکھ خود بھی عمل کر لیجئے دوسروں کو بھی کرائیے اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا آئیے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنیں اپنے وطن کو بہتر بنیں یہ کیسے ہوگا ہم صاحب اعمال بن جائیں صاحب اکردار بن جائیں گناہوں سے بچ جائیں نافرمانی سے بچ جائیں فرمابرداری کے طرف آ جائیں یقین ہے ہمارا وطن معاشرہ بہتر بن جائے گا دنیا میں رول میڈل بن جائے گا اور پوری دنیا میں امام بن جائے گا مسلمان تب جب عمل کریں گے جب ہم عمل کرتے تھے تو پوری دنیا غلام تھی جب سے ہم بے عمل ہوئے ہیں بد کردار ہوئے ہیں بد عمل ہوئے ہیں تو آج پوری دنیا میں ہم ظلیل ہوئے ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے اس لئے ہم نے شروع کیا ہے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دونوں کا نام پیر مفتی اختر حسین خالص اصلاح کے لئے خالص تربیت کے لئے خالص معاشروں کو بہتر کرنا خالص انفرادی اجتماعی فائدے کے لئے اچھائی کے لئے بھلائی کے لئے شروع کیا ہے آئیے تحقہ لیجئے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے عمال اختیار کرنا ہے ہم صاحبے کے دار پڑھنا ہے اس یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی دکھائیں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی حمل کریں دوسروں کو بھی دکھائیں ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہاں ہمارے دفتر میں بحث ہوگی کہ حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ اور یزید یہ دونوں کیونکہ مسلمان تھے اور دونوں میں سے افضل کون تھا اس پر بحث ہو رہی ہے کہ ہم یزید کو قادم دے سکتے ہیں پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یزید کی کیا حصیت ہے کتھے مہر علی کتھے تہری سنا کہاں میرے نبی کا خاندان کہاں شخص اس کی کیا حصیت ہے میرے نبی کے سامنے میرے نبی کے اولاد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد یعنی حضرت حسین جگہ پر پاؤں رکھیں پاؤں کی مٹی میں کوئی کانٹا بھی ہو کانٹے کے مقابلے میں بھی یزید کی کوئی حصیت نہیں جانرات حسین کا پاؤں پڑا ہے اور آپ موازنہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بلکہ روح زمین پر اس وقت پوری روح زمین پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ افضل کوئی تھا ہی نہیں اس وقت جتنے لوگ تھے تو یزید کہاں یزید کی کیا حصیت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو یہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی موازنہ کرنا بھی گستاخی ہے بے عدبی ہے ان کی شان کے خلاف ہے کہ کہاں میرے نبی کا خاندان کہاں یزید قطع نہ اسی جرت نہ کرے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پداری کی توفیق اتا فرمائے وہ نافرمانی سے معفوظ فرمائے اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص اگر کہتے ہیں مسواق کے موقع کہ اس کی کوئی حصیت نہیں یعنی اس کا انکار کرتا ہے سنت کا تو کیا وہ مسلمان رہے گا دیکھیں مسلمان تو رہے گا لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاسق فاجر ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کی توہین اس کی بیعدبی بھی نہیں کر سکتے اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے لیکن اسی بھولے بھالے کو اگر آپ نے کہہ دیا تم کافر ہو گئے تو ساتھ چیزیں چلا جائے گا ایسے لوگ جو بھولے بھالے ہوں ان کو پیار محبس سے لیا جاتا ہے ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم کافر بنا کر کھڑے میں ڈال دیں کافر بنا کر نکال دیں اور کافر بنا کر ہم خارج کردے اسلام سے ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے کافروں کو اسلام میں داخل کیا ہمارا کام بھی یہی ہے کردار سے اخلاق سے پیار سے محبہ سے صرف کافر بنانا ہمارا کام نہیں کافروں کو کلمہ پڑھوانا ہے یہ اصل ہمارا کام ہے اور ہم ہر ایک پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں کہ کہتا ہے مناسب نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے مداری کی توفیق اتافر میں اور نافر مانی سے محفوظ فرمائے ستر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مسلم کوئی فقیر ہیں لیکن وہ وہ ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حاج مسلمان والے کوئی بات بھی نہیں پہی جاتی کیا یہ مستحق ہوگا وہ مانگے دیکھیں پیارے اللہ فرماتا ہے سائل کو نہ ڈانٹو فقیر کو نہ ڈانٹو چاہے وہ بدکار ہو گناہگار ہو سیاکار ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے میرے نبی نے کبھی بھی کسی کو خالی نہیں لٹایا دو چیزیں ہوں گئے رہی یہ بات یہ نفرت کرنا حرام ہے چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہو چاہے وہ بدکار کیوں نہ ہو ہم کون سے پرہزگان ہیں ہم کون سے بردے گزار ہیں یہ زہری بات دے ہیں اللہ نے پردے رکھے ہوں وانہ ہم سب کو خوب معلوم ہے ہمارا حال اس سے توبہ کیجئے کبھی کسی کو حل کر نہ سمجھے حقیر نہ جانئے آپ کو میں اپنا واقعہ سناتا ہوں ہم ارپورٹس کوئٹہ سے واپس آ رہے تھے بیروڈ تو کوچ پہ تھے کوچ رکی ہب چوکی میں کراچی سے پہلے ہب چوکی سٹاپ آتا ہے کوئی چوکا تو وہیں کہاں ایسا قریب فقیر آ گیا اندر سوال کرنے میں عجیب سی کیفیت تھی عجیب سے کپڑے عجیب سی شکل میرے دل میں تھوڑی سی نفرت آئی اللہ کا کرنا جیسے اب یہ بات کر رہا تھا اتنے میں دوسرا فقیر آ گیا اس نے آ کر وہی صدا لگائی جس کو میں ہلکا سمجھ رہا تھا نفرت کر رہا تھا اچھا نہیں سمجھ رہا تھا فقیر اس نے سب سے پہلے پانچ روپے کا نیا نوٹ نکال کے دوسرا فقیر کو دیتا ہے کہتا ہے دعا کرو میرے پاکستان کے لئے دعا کرو میرے وطن کے لئے دعا کرو اس عرض زمین کے لئے میں نے کہا ہے کہ اتنا ہی اچھا فقیر ہے کہ اتنا محبت وطن سے اتنا محبت پاکستان سے اتنا محبت اس پاک منٹی سے اتنا محبت ہم کریں ہم سارے کریں تو ہمارے وطن یقین کہہ دنیا میں سرخ روح ہو جائے دنیا میں امام بن جائے دنیا میں ٹاپ کا ترقی ہم سارے نا فرمان ہیں ہم سارے نا شکر ہیں اپنے وطن کی نا چیزیں استعمال کرتے ہیں کتنا ظلم ہیں چیز باہر کے استعمال کرتے ہیں دیکھو آج ہمارے گھروں میں دیکھیں گاڑی باہر کی گھڑی باہر کی موبائل باہر کے کالین باہر کے برطن باہر کے کپڑے باہر کے تو وطن کو تو ہم خود نقصان پہنچا رہے ہیں وطن کے تو ہم خود خیر کہا نہیں ہیں تو آئیے ہم اپنے وطن کے احمیت دیں وطن کے لئے دعائیں پوری دنیا میں اپنے وطن کے لئے لوگ دعائیں کرتے ہیں بیت اللہ میں جا کر دیکھیں وہ اپنے وطن کے لئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد نبی میں جا کر دیکھیں امام وطن کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور ہم سارا دن غیبت برائیں کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں کفران نیمبت کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو کیسے وطن ٹھیک ہوگا ہمارا معاشرہ کیسے تو خیر یہ تو الگ ہے معاشرہ وطن الگ ہے میں بات کر رہا تھا کہ اگر وہ مستحق نہیں تو ہم کہاں مستحق ہیں میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکرس محران تکرسوانی صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم والد صاحب کے ساتھ جا رہے دے گاڑی پر کہ گاڑی رکھی ساٹھ اور ستر کے عشرے میں تو میرے والد صاحب نے اسو پانچ روپے ایک دے دی اسو پانچ روپے ہزار روپے کے برابر تھے بڑی بات تھی تو میں نے کہا حضرت فقہ نے لکھا ہے کہ مستحق نہیں ہے یہ تو تو فرمایا بیٹا وہ حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہیں وہ فرمان فقہ کا میں نے بھی پڑھا ہے اگر یہ مستحق نہیں ہے تو میں اور آپ کا ہم مستحق ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں پیسے دی ہیں ہم کہاں مستحق ہیں تو میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام محترم صاحب فرماتے ہیں میں نے دلی دل میں توبہ کی کہ دیکھیں کیا پرواز ہے ان کی کیا سوچے کیا فکرے کیا یہ اچھا جذبہ ہے یہ ہیں فقہ یہ ہیں دین کے سمجھنے والے یہ ہیں دین کے رکھوالے یہ ہیں دین کو صحیح طرح وہ سیکھنے والے تو میں التجاہ کرتا ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی فقیر ملے خدا کے لئے یہ نہ دیکھیں کیسا ہے تانہ نہ دیں برا نہ سمجھیں نفرت نہ کریں دے سکتے تو دے دیں نہیں تو چپ کر کے اللہ کی رضا سمجھے چپ کر کے بیٹھ جائیں نہ بولیں نہ تانہ دیں نہ اس کو جمعہ کسیں اللہ ہم سب کو میرے بھائی کو میرے بہنوں کو سو فیصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرام برداری کی تفیق داری احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد ایک ساتھی نے خواب میں پوچھا خواب میں دیکھ رہے وہ دودھ پی رہے لیکن دودھ کسی جانوار گائے یا بکری یا بھینس کا نہیں بلکہ گدی کا دودھ ہے گدی کا دودھ پینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان کو کوئی فائدہ تعاف فرمائیں گے یا اگر بیمار ہے اللہ نہ کرے تو اس کو صحت تعاف فرمائیں گے یعنی یہ خوشبختی کے علامت ہے اچھائی کے علامت ہے گدی کا دودھ پینا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائیں برداری کے توفیق تعاف فرمائیں نہ فرمانی سے محفوظ فرمائیں پریشانی سے محفوظ فرمائیں خوشیان تعاف فرمائیں اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ پکا ہوا انڈا کھا رہی ہے پکا ہوا انڈا کھانا یعنی کچھا نہیں ہے بلکہ پکا ہوا ہے جیسے ابلہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو کھانے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان کو رزق تعاف فرمائیں گے پھر اللہ رزق تعاف فرمائیں گے اللہ دونوں جہانوں کا رزق تعاف فرمائیں قبولیت و برکت تعاف فرمائیں اللہ ہر خیر ہر بھلائی ہر رشایت تعاف فرمائیں اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا کہ وہ صفائی کروارہی ہے اور خود بھی کر رہی ہے دوسروں سے بھی کر رہی ہے صفائی کرانے اس بات کی انحمت ہے کہ وہ اصلاحہ یوں سمجھے کر رہی ہے نیکی کا ذریعہ بنی ہے برائی سے بچ رہی ہے گناہوں سے بچ رہی ہے اللہ اللہ کے رسول کی فرما بداری کراری ہے اچھائی پھیلاری ہے اچھائی کر رہی ہے اللہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو صفائی سے اچھائی کی توفیق تعاف فرمائیں نیکی کی توفیق تعاف فرمائیں گناہوں سے بچائیں اسی طرح ایک بہن خواب میں دیکھا کہ اود خریدی ہے خوشبو اود اور اود مہنگی وہ ہے خواب میں خریدنا اس بات کی انامت ہے کہ یا تو اللہ تقوی کمال درجہ کا تعاف فرمیں گے یا کوئی بڑے آدمی سے کوئی فائدہ تعاف فرمیں بڑا آدمی حکومتی بھی ہو سکتا ہے غیر حکومتی بھی ہو سکتا ہے اللہ والا بھی ہو سکتا ہے یا دنیا دار بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑا فائدہ ہوگا اللہ دونوں جانوں کے فائدہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو تعاف فرمیں قبولیت اور برکتیں تعاف فرمیں تو اس لئے التجاہ ہے اور معاشرے کو بہتر کریں معاشرے کو بہتر کیسے کریں گے نیکی کو پھیلیں نیکی کریں گناہوں سے بچیں گناہوں سے بچیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ وداری کی توفیق تعاف فرمیں نافرمانی سے محفظ ایک ساتھی نے خواب وہ پوچھا کہ خواب میں اگر کوئی بندہ کالین بہت مہنگے والا باہر کا اچھا اور نیا خریدتا ہے لیتا ہے بزار سے یا دکان سے یا کہیں سے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب میں کالین اچھا لینا اس کا مطلب ہے کہ بیوی اچھی لینا ہے رشتہ اچھا لینا ہے یا اچھا ملازم اچھا ملے اور پرہزگار ملے اور یہ بھی ہے کہ کاروار جو کر رہا ہے اس میں اللہ کامیابیت عطا فرمیں اللہ ہر میرے بھائی کو میری بہن کو سو فیصد کامیابیت عطا فرمیں دونوں جانوں کی خیر و برکت عطا فرمیں کگولیت تعمت عطا فرمیں اسی طرح ایک بھائی نے آپ پوچھا کریں میں نے گوشت دیکھا ہے اور بہت سارا دیکھا ہے دیکھیں گوشت ایک ہے کچھا ایک ہے پکا اگر دیکھا ہے پکا گوشت پکا ہوا اب انہوں ہوا تو اس کے مطلبے مال اللہ تعا فرمائیں گے اور زندگی میں کام میں برکت ہوگی مال پڑ جائے گا خوشحال زندگی ہوگی لیکن اگر گوشت کچھا دیکھا ہے تو یہ علامت اس بات کی کہ کوئی مصیبت ہے کوئی تکلیف ہے بیماری بھی ہو سکتی ہے اور اپنوں سے رنج کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے اللہ ہر میرے بھائی کو میری بہن کو اللہ تکلیف سے محفوظ فرمائے اور بیماری سے محفوظ فرمائے ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرمائے اللہ اپنے کرم کے رحم کے فیصلے فرمائے اللہ خوشیاں تعا فرمائے سعادت تعا فرمائے تو ایسے بھائی یا بہن جو خواب دیکھے اس طرح کا گوشت کچھا دیکھے بغیر پکا ہوا دیکھے تو انہیں ضرور صدقہ کہلنے کی ہے پکا ہوا دیکھے منا ہوا دیکھے تو یہ بہت اچھے الامد ہے لیکن کچھا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صدقہ ضرور کرے اللہ ہر میرے بھائی کو برکت اطاف فرمائے قبولیت اطاف فرمائے اور نقصان پریشانی سے بیماری سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا کہ فالودہ کھائے فالودہ کھانا کوئی بھائی یا بہن کھائے خواب میں کھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو مالی طور پر بہت نوازیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے کوئی کام اچھائی کا لے لیں گے بھلائی کا لے لیں گے انسانیت کی بہتری کا لے لیں گے اور یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے گا لوگوں کی آسانی کا ذریعہ بھی بن جائے گا اور بخشش کر دے جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے برداری کی توفیق اطاف فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسرے کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسرے بھی سنائیں گے ہم نے خالص اصلاح خالص تربیت کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ شروع کیا ہے فیس بک پیج پیر مفتی اختر حسین یوٹیوب چینل پیر مفتی اختر حسین تو ضرور اس کو دیکھئے ضرور آگے پھیلائی یہ بھلائی اچھائی کی نیکی کی بات اچھی بات ضرور پھیلائی یہ خود بھی عمل کیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد عمل کریں گے اور کریں گے نحمد و نسلیلہ رسول کریم اما بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی کی نمال جنادہ پڑھ لیں رمیت کے بارے میں کلمات خیر کہیں اچھے کہیں تعریف کہیں حق تعالی شاہر نے فلماتے ہیں ان کی گواہی ان کے علم کے مطابق نافذ کی جو یہ نہیں جانتے ہیں ان کے بھی مغفرت کرتے ہیں یعنی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں مرنے والے کی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تہہ کر لیں ہوں جب بھی کسی کے جنراز میں شریف کو کچھ نہ کچھ تعریف کے کلمات کہہ دیا کریں ہو سکتے یہی کلمات آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے آپ چاہے اختلاف بھی کرتے ہوں جب وہ آپ کو دشمن کیوں نہ ہو جائے اس کے مرنے کے بعد تو دشمن ہی ختم اب کیا آپ انتقام لیں گے تو تعریف کر دیا کریں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کی بخشش کر دے آپ کا کیا جائے گا آپ کا کچھ پلات چلے جائے گا مقام چلے جائے گا کاروبار ختم ہو جائے گا اللہ اکری ختم ہو جائے گی کیا جائے گا بننے کے بعد بھی احسان کرو گے اللہ آپ کے ساتھ حسان کرے گا تو تحق کر دے جب بھی کسی کے جنارے میں شریک ہو تو کلمات کہہ دیا کریں خیر کہ اچھائی کے پھلائی کے تعریف کے ہمارے بھائی کہ جوسی کرتے ہیں میں التجاہ کرتا ہوں ہمارا معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں تعریف کرنی پڑے گی یہ گلے شکوے گالم گلوش ختم کرنے پڑے گا بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جب بندہ مومن انتقال کر جائے اس کو دو پڑوسی یہ کہہ دیں شخص بڑا اچھا تھا تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کم آپ فرماتے تھے اب دیکھیں ہمارا پڑوسی چاہے بھائی ہو یا بہن ہو فوتو ہوتا ہے زندگی پر پتہ نہیں کتنے ہمارے پڑوسی فوتو ہو گئے کتنے مسلمان فوتو ہو گئے محلے کا بھی پڑوسی ہوتا ہے شہر کا بھی پڑوسی ہوتا ہے آپ تو وطن پوری دنیا ایک پڑوس بن گئی ہے نا تو جو بھی فوتو اس کو گواہی دے دیا کریں تعریف بھی کر دیا کریں آپ کی گواہی آپ کی تعریف سے اس کی بخشش ہو جائے گی اس کا مغفرت ہو جائے گی آپ کا کیا جائے گا آپ کے کیا نقصان ہوگا بلکہ آپ کا بھی بھلا ہوگا اللہ آپ کو اس کا بدرہ دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے تو میں تجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنی بھائیوں سے اپنی بہین سے خدا کی لیارت سے عادت منہ لیجئے جب بھی جنازے میں ضرور شامل ہوں تعریف کریں اور مرنے والے کے بارے میں ضرور کلمات کہہ دیا کریں بلکہ دوسروں کو ترقیب دیں تربیہ دیں چھوٹوں کی کہ تعریف کرو برائی نہ کرو گالم نہ دو یعنی برائی نہ کرو غیبت نہ کرو بہتان نہ لگو الزام نہ لگو ہمارے معاشرے میں بہتان الزام تراشی عام ہو چکی ہے سیاسی طور پر مسئلہ کی طرف آئیے توبہ کر لیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے مہنے سو فیصد اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ نہیں میں نے فرشتے دیکھے لیکن عورتوں کے شکل میں شاید یہ پہلے بھی پوچھا تھا کوئی حرج نہیں ایک ہی سوال یا ایک ہی خواب یہ کوئی مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیخ نہیں ہوتی بتانے میں ہمارے لئے بتانا جار ہے آپ کے لئے پوچھنا جار ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطاب میں فرشتی کو دیکھ لیں لیکن عورتوں کے شکل میں یہ بتا ہے یا رہے فرشتے ہیں لیکن عورتوں کے شکل میں خوصر طورتیں یہ دیکھیں وہ کہا گیا یہ فرشتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ جس نے بھی دیکھا کوئی بھائی یا بہن اللہ محفوظ فرمائے اس کا مطلب ہے بے دین ہوگا اور آقبت بھی خراب ہو جائے گی اگر توبہ نہیں کرے گا اور اللہ کی نشکری کرنے والا ہوگا اور کفرانی نعمت قادی بن چکا ہوگا اس وجہ سے اس نے سال میں دیکھا فرشتو کا عورتوں کے شکل میں اللہ نافرمانی سے گناہوں سے محفوظ فرمائے میرے بھائیں کو میرے بہنوں کو دونوں جہنوں کی ساتھ برکت اعتاف ہونا اسی طرح ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا چوہ پکڑا ہے میں نے جیسے میں نے چوہ پکڑا تو میرے ہاتھ میں مر گیا اب میں نے اس کو پھینک دیا چوہ ہاتھ میں مر جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی تکلیف میں کوئی رنج میں مسئیبت میں مبترہ ہونے والا ہے ایسا بھائی یا بہن کوئی بھی خواب دیکھے تو انہیں چاہیے صدقہ کر دے فور یہ تو اللہ مسئیبہ سے تکلیف سے دور کر دیں گے اور صدقے کی عادت بنا لیجئے خصوصا خواب برا دیکھیں یا نہ دیکھیں پریشانی ہو یا نہ ہو صدقے کی عادت بنا لیجئے صبح بھی صدقہ شام کو بھی رات کو بھی صدقہ خصوصا ہمارے دکاندار ہمارے بزنسمن تاجر اگر صدقے کی عادت بنا لیں تو یقیناً آپ دیکھیں گے ان کا کربار ان کے آمدنی ہیں ان کے مسئل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے توفیق عطا فرمیں اور نافرمانی سے محفوظ فرمیں اسی طرح عجیب بات ہے کہ کسی بہن نے دیکھا کہ وہ شرمگاہ دیکھا ہے اپنے شوہر کی ظہری طور پر تو یہ خواب اچھا نہیں لگتا برا ہے لیکن حقیقت یہی کہ ایسی بہن ان کو اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹا بھی فرما بردار ہوگا اللہ ہر میرے بھائیں بھائی کو اولاد عطا فرمیں اولاد نیک عطا فرمیں اولاد پاکیز عطا فرمیں اور متقیع عطا فرمیں جسے ان کی نام ورگی ہو شہرت ہو نیک نامی ہو اور اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی ساتھ عطا فرمیں تو میں امید کرتا ہوں میرے بہائیوں میرے بہنوں کہ صاحب اعمال بنیں صاحب کردار بنیں اخلاق کردار آمال اچھے کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن جائے دیکھیں اللہ کے بندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں ایسی اخلاق کرنے چاہیں جیسے میرے نبی کہتے ہیں لیکن ہم بدخلق بھی بن گئے ہیں ہم بدعمل بھی بن گئے ہیں بد کردار بھی بن گئے ہیں تو آئی آئیت توبہ کر لیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصہ دیس پیغام پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے پیغام دوسروں کو بھی سنائیں گے میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے آئیت ہے کر لی اپنے معاشر کو بہتر کریں ہم نے معاشر کو بہتر کرنے کے لئے قادم اٹھایا ہے یوٹیوب چینل آمدنی کے لئے نہیں پیسے کے لئے نہیں دنیا کے لئے نہیں ناموری کے لئے نہیں شہرت کے لئے نہیں خالص اصلاح خالص تربیت خالص اچھائی خالص بھلائی آپ کو ملے گی یوٹیوب چینل ہمارا پیر مفتی اختر سین فیس بک پیج ہو پیر مفتی اختر آپ کو یہی چیز ملے گی تربیت انشاءاللہ آئیے آگے بڑھیں ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک کسی بہن کو طلاق ہو گئی ہے اب وہ جس سے برد نے طلاق دی ہے کیا وہ اس کو حق مہر نہیں دیا تھا وہ دینہ پڑے گا کیا رہے دیکھیں نکاح میں دو فرض ہیں ایک واجب ہے باقی ساری سنتیں فرض کیا ہے اجابہ قبول لڑکی رڑکا یا عورت مرد میاں بیوی دولہ دولہ اجابہ قبول قبول کرنا ایک دوسرے کو اور دو قواہ ہونا یہ ہے فرض یہ دون فرض ہیں اور یہ جو وہ ہے یہ واجب ہے حق مہر واجب بھی فرض کے قریب قریب ہے باقی ساری سنتیں اگر نہیں دیتے تو فرض کو چھوڑ دیا جیسے نماز کو چھوڑ دیا حاج کو چھوڑ دیا اگرچہ فرض ہے نہیں واجب ہے لیکن وہ واجب بھی فرض کے قیم مقام ہوتا ہے سنت سے اوپر درجہ ہے فرض سے نیچے درجہ ہے تو طلاق دے دی تو یہ دینا پڑے گا ونہ یہ مجرم ہوگا اور اگر مر جائے تو اس کی جہدار میں سے بھی یہ حق مہر دینا پڑتا ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری تو فرمہ دینا فرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں پرفیوم لگا کے بیت اللہ بھی جا سکتے ہیں اگر عمرہ نہ کر رہی ہیں یہ ہو تو اور پرفیوم لگا کے حرم میں بھی جا سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مشجد بھی جا سکتے ہیں نہیں جانا تو نہیں چاہیئے ویسے اوپر ہوں یعنی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ ہماری بہنوں کا حرم میں ہو تو بھی گھر میں نماز بہتر ہے مشجد نبی میں ہو تو بھی گھر میں نماز بہتر ہے مشجد میں ہو تو بھی نماز گھر میں بہتر ہے اور عمرہ کی حالت میں تو پرفیوم لگائے نہیں جاتا خوشبو لگائے نہیں جاتی اور ویسے بھی ہماری بہنیں جو وہاں جاتی ہیں عمرہ کے لئے حج کے لئے تو جو احکام ضروری ہیں کرنے کے باقی ان کو ہوتل میں نماز پڑھنی چاہیے لیکن فرض کریں اگر وہ مسجد چلی گئے مسجد حرام بیت اللہ چلی گئے یا مسجد نبی چلی گئے ویسے کسی بھی مسجد میں چلی گئے جمعہ پڑھ لی ہے نماز پڑھ لی جمعہ کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اطاف میں نافرمانی سے محفوظ فرما بہت سارے ساتھی بھائی بھی سمجھتے ہیں شاید کہ پرفیوم حرام ہے پرفیوم لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں پرفیوم حرام نہیں حلال ہے وہ پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ حلال الکوہل ہے وہ جہل ہے وہ استعمال کیا جا سکتے ہیں میرے ساتھ محترم شیخ علیہ السلام حضرت ایک دس محرانہ تک اسمانی صاحب دعویٰ میں کہتا ہوں اللہ ان کی دنگی میں برکت ہے بہت تحقیقی اس پر انہی کا فتوہ ہے اور ہم جو فتوہ دیتے ہیں آگے جہاں ہم بتاتے ہیں مسائل یہ سمجھو میرے استاد محترم کی تربیہ آتے ہیں انہی کے مسائل ہیں انہی کے جواب آتے ہیں اللہ میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام ملتک اسمانی صاحب کی زندگی میں برکت ہے تاپ میں قبول ہے تاپ سی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ایک شخص طلاق دیتا ہے لیکن کوئی گواہ نہیں یا طلاق دیتا ہے تحریر ہی نہیں ہے تو کہ طلاق ہو جائے گی گواہ ہو یا نہ ہو طلاق ہو جائے گی تحریر لکھے یا زبانی نے طلاق ہو جائے گی وٹس اپ پر دے طلاق ہو جائے گی فیس بک پر دے طلاق ہو جائے گی کسی اور کو کہہ دے تو وہ بھی طلاق ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے توفیق اطاف فرمیں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں